بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مارننگ ویت فیضہ میں خوش آمدید تو ہوں گے آپ کو ناظرین آج ہمارا جو شو ہے جیسے کہ جمعہ کا دن ہوتا ہے اس بابرکت دن میں ہم کوشش کرتے ہیں کوئی ایسی چیز ایسی کوئی بات سنیں کوئی ایسا کام ہم سر انجام کریں جس سے ہماری خود کی دین کی طرف کی جو پریکٹس ہے وہ زیادہ سٹرونگ ہو جائے اور ہماری زندگی کے ایسے روز مرہ کے کچھ مسائل ہیں اگر ہم ان کو بھی قرآن و سنت سے دعاوں سے صورتوں سے وظائف کے ذریعے اگر ہم ان کو ٹھیک کر سکیں تو پھر کیا بات ہے تو اسلامی بھلائی انسانی بھلائی کے لیے مجھے لگتا ہے کہ آج کا جو موضوع ہے وہ بہت اہم ہے کیونکہ آج ہم نے رکھا ہے نظر بچ سے بچنے کے لیے جو وظائف ہیں وہ ہم پوچھیں گے ہمارے معزز مہمانوں سے یہ پوچھیں گے کہ نظر کیسے لگتی ہے نظر سے بچاؤ کیا ہے اور نظر جب لگ جائے تو کیا اس کا علاج ہمارے قرآن کے ذریعے صورتوں کے ذریعے ہیں تو پھر وہ کون سی صورتیں ہیں جو ہم پڑھیں اور وظائف کس طریقے سے اس کو ہم جو ہے وہ ریسائٹ کریں اور دوسرا یہ کہ کس کتنے ٹائم تک کیا جب وہ نظر ہٹ جائے وہ ساری چیزیں سیٹل ہو جائیں تو اس کے بعد بھی وہ وظائف ہم نے پڑھنا ہے پس ہم نے رکھ جانا ہے پھر ہم نے اپنی جو دعائیں پڑھنی ہو اس ساری چیزوں کی جو ٹیٹل ہمارے دماغ میں سوالات آتے ہیں ان سب کے جواب لینے کے لیے آج ہم نے آپ پر مدھو کیا ہمیشہ کی طرح حافظ شفیق الرحمان زاہدز آپ کو اسلامی سکولر ہیں ہمارے ساتھ آن سیچ اسلام علیکم اور انہی کے ساتھ تشریف فرمائے پروفیسر حفیظ اللہ بلوچ اسلامی سکولر اگین آپ کی بھی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ جی اسلام علیکم نظرِ بت کیا ہے سب سے پہلے شفیق الرحمان صاحب یہ بتائیے گا کہ ہوتی کیا ہے اور اس کی حقیقت بیان کی جائے گا بسم اللہ الرحمان الرحیم قرآن مجید میں دیکھا جائے تو قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اس موضوع کو زیر باس لائے گیا ہے سب سے پہلے خود رسولِ قینات صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دی گئی کہ اے حبیب آپ کے لئے کچھ لوگ ایسے بقیدہ تیار کیے جا رہے ہیں جو اپنی قوت ارادی کو اپنی آنکھوں میں منک کر دیتے ہیں اور اپنی قوت ارادی کو اور اپنے دل کے زہر کو آنکھوں کے اندر لاکر تیر چھوڑ دیتے ہیں نظر ایک بہت بڑا خطناک قسم کا تیر ہے تو گویا کہ قرآن مجید کی یہ پہلی آیت جس میں نظر کو موضوع باس بنا گیا اور دوسری آیت قرآن مجید میں سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور وہ بیٹے جو کڑی نوجوان تھے بڑے کڑی نوجوان اور کٹھے جس وقت آتے تھے پتا چلتا تھا کہ ایک باپ کی اولاد ہے اور ایک خاندانی یہ کنبہ قبیلہ ہے فرمایا کہ ایک دروازے سے داکل نہ ہونا متفرق دروازوں سے داکل ہونا اس سے بھی مفسرین نے یہ نکتہ کشید کیا ہے کہ وہاں سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نظر بس سے بچنے کا یہ وضیفہ اور یہ عمر آیت کیا تھا اور تیسری آیت قرآن مجید میں کہ جب بھی اپنے کسی باغ میں اچھی چیز میں داخل ہوگو کوئی چیز دیکھو تو لازمان یہ کلمہ کو اب یہاں یہ بات واضح ہے کہ قرآن مجید نے اس کو موضوع بحث بنایا ہے حدیث میں بھی دیکھا جائے تو رسولِ قینات اللہ علیہ السلام کا فرمان اور ایک حدیث میں ہے کہ اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جاتی یعنی تقدیر کو جو آگے پیچھے کرنے والی وہ چیز ہے وہ بھی نظر باد ہے اور ایک سی طرح حدیث میں آتا ہے رسولِ قینات صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا جو نظر باد آنکھ ہے بندے کو قبر میں اور الجامالہ القدر اونٹ اونٹ کو برتن میں ہنڈیا میں ڈال دیتی ہے اتنی سخت چیز ہوتی ہے وہ کہتے ہیں پتھر کو بھی کار دیتی ہے پتھر کیا پوری قینات کو جو جو چیز اس سے چاہے کارٹی جائے سکتی ہے اب تو بقیدہ پریکٹس اس کو مختلف ڈپارڈمنٹ میں پریکٹس بھی کی جا رہی ہے حتیٰ کہ کچھ لوگ اس کے بقیدہ سپیشلائزیشن جو کرنے والے ان کو اس طرح سپیشلیسٹ بنا کے تیار کیا جاتا ہے مثلا وہ کی چیز پڑھتے رہتے ہیں ایک پتھر کے اوپر نظر ٹک ٹکی بانھ کے دیکھتے رہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں کتاب کے صفحے کو دیکھتے رہتے ہیں کوئی بھی چیز کو دیکھتے رہتے ہیں پھر اس کی شوائیں بقیدہ محسوس ہوتی ہیں یہ پر قیدہ اب تو یہ روحانی مسئلے سے ہٹ کر یہ عام معاشرتی اور نفسیاتی مسئلے تک پہنچ چکی ہے تو آنکھ کا لگنا حقیقت ہے قرآن و سنت کی روح سے بھی اور اسی طرح معاشرے میں بھی دیکھیں تو رسولِ قینات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے بہت اہم ہے فرمائیدہ راہدکم جب تم میں سے کوئی ایک دیکھے مناخی اپنے بھائی میں سے کسی کی چیز کو او فی نفسی اپنے نفس میں کوئی چیز دیکھے او مالی ہی اپنے مال میں سے کوئی چیز دیکھے فَلْ يَدْعُوا الْبَرَكَ چاہیے کہ وہ بھرکت کی دعا کرے یہاں یہ دو چیزیں ہیں اپنی خوبصورتی دیکھے تو ماشاءاللہ کہے اور کسی کی کوئی خوبصورتی والی چیز دیکھے تو وہاں دو کلمات کہیں بارک اللہ علیک یا بارک اللہ افیق وہاں ماشاءاللہ نہیں کہنا بارک اللہ افیق بارک اللہ افیق اللہ آپ پر برکتوں کے دھیر لگا دے آپ پر برکتوں کی برسہ برسا دے جب کسی کا ایسے مال کاروبار کام جیسے ہم کہتے ہیں کسی کا بزنس چمک رہا ہے کچھ اگر کوئی اپنی بارے میں بتا دے تو ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ ماشاءاللہ آپ کا کاروبار بڑا اس حدیث کے پیش نظر دیکھا جائے ہر خوشی کے اہم پوائنٹ میں کوئی نہ کوئی نظر کوئی نہ کوئی حسد کا لازمان شکار ہو چکا ہوتا ہے مثلا کوئی آدمی شادی خوشی میں گیا ہے اس میں کھانا تو سبھی نے کھایا ہے ایک ہی ٹیبل پر سبھی نے کھانا کھایا ہے ایک آدمی کہتا ہے میرا پیٹ خراب ہو گیا ایک آدمی کہتا ہے مجھے بخار ہو گیا تیسرا آدمی کہتا ہے مجھے تھکان ہو گئی چوتھا آدمی کہتا ہے کہ میں اس وقت بلکل چکنا چور ہوں تکلیفوں سے کٹھے گئے ہیں ایک ٹیبل پر بیٹھے ہیں اب وہاں کسی آدمی کا کوئی اچھا لباس کسی کو تاجم میں ڈال دیتا ہے کہتا ہے یار کتنا اچھا لباس ہے دولن کتنی اچھی ہے یہ دولا کتنا اچھا ہے کھانا یاد مدے کا بنایا گیا ہے آج اس نے کھانے میں چار چاند لگا دی ہیں وہاں بھئی یہ جملہ بولو بارک اللہ افیق دولن خوبصورت دیکھ لی دولے کے کپڑے اچھے بنات اچھی ہے بارک اللہ افیق بارک اللہ افیق اور اگر اپنے میں دیکھا اردو میں بھی کہہ سکتا ہے اللہ تعالی تیرے میں برکتیں پیدا فرمائے اندر برکتیں نادل فرمائے اس جگہ ماشاءاللہ نہیں ماشاءاللہ ہوں اپنے لئے کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ لا قوت اللہ باللہ اور دوسرے کے لئے بارک اللہ کیونکہ رسول کائنات نے بقیدہ فرمائے اس کے لئے برکت کی دعا فرمائے اور ایک وہ عمر بن ربیہ کا جو واقعہ تھا وہ تو آپ کے سامنے معروف واقعہ ہے کہ ان کو دیکھا جس وقت وہ عام پہلے جو محول تھا گسل کر کے اسی طرح آ رہے تھے تھوڑا سا جسم کا کچھ ہی سننگا تھا تو اس کو دیکھ کے ہی اس نے ایک ایسے جیب جملے بولے اور اس سے فوری وہ گھر گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک جملہ فرمایا کیا قتل کرنا چاہتا ہے آہاد اکم تم میں سے کوئی ایک اخاؤ اپنے بھائی کو کیا تم میں سے کوئی ایک اپنی نظروں کے تیر سے اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتا ہے اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ نظرے بعد سے بندہ بیمار بھی ہو سکتا ہے اور بندہ قتل بھی ہو سکتا ہے حفیظ اللہ علیہ وسلم میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گی کہ یہ لگتی کیسے ہیں کیا ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ نظر لگ جاتی ہے ایسی کونسی ہم غلطی کر بیٹھتے ہیں جس کی وجہ سے یہ نظر لگ جاتی ہے بیان کی جگہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدو ورن صلی اللہ الرسول اللہ علیہ وسلم ورلہ علی محمد دیکھیں آپ صاحب نے بہت خوبصورت انتاز سے معاشرہ قرآن سنت کی روشنی میں نظرے بعد کی حوالے سے وضاحت فرمائی ہے نظرے بعد جس طرح انہوں نے ایک صحابی اور عمر بن رویہ رضی اللہ علیہ وسلم وہ بھی صحابی تھے دونوں صحابی ہیں اور ابو سحیل بہت خوبصورت نوجوان تھے اور بڑا خوبصورت جسم تھا تو وہ نہا رہے تھے تو ان کی نظر پڑ گی ان کے جسم پر تو انہوں نے اس پر تاجب کیا خوبصورتی کے اعتبار سے کمال ہے اتنا خوبصورت جسم میں نے آج تک نہیں دیکھا اور وہ وہیں گر گئے اب جب رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتے ہو جب بھی اسی طرح کی کوئی چیز دیکھو تو ماشاءاللہ لا قوة الا باللہ پڑا کرو اچھا اب ظاہر سی بات ہے کہ نظر بلکہ نظر تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ نوے فیصد سے زیادہ لوگ نظرے بعد کے مریض ہیں جن جادو سے بھی زیادہ جو مرض اس وقت اپنے ہماری سوسائیٹی میں سپریڈ ہو چکا ہے وہ نظرے بعد ہے کیونکہ نظرے بعد ہر وقت ہر بندہ کسی کی گاڑی اچھی دیکھی تو ماشاءاللہ پڑھنے کی بجائے بارک اللہ افیق پڑھنے کی بجائے تجب کے کلمات نکلے کسی بچے نے اچھے نمبر لیے بہت اچھا وہ بچہ پڑھ رہا ہے ذہین ہے فتین ہے کسی کا لباس اچھا ہے کسی کی کوئی آفس اچھا ہے کسی کی عزت وقار دیکھا تو وہاں بارک اللہ افیق پڑھنے کی بجائے ماشاءاللہ پڑھنے کی بجائے اس کے تجب والے کلمات نکلتے ہیں اور سم ٹائنگ کچھ لوگ محسوس بھی نہیں کروارے ہوتے آپ کی عزت آپ کا بقار آپ کی شان آپ کی ڈگنٹی اور آپ کی رسپیکٹ جو ہے سوسائٹی کے اندر دیکھ کر وہ اس چیز کو جو ہے وہ برداشتی کر پا رہے ہوتی اندر ہی اندر جو کیفیات تبدیل ہو رہی ہوتی ہیں انسان کی وہ نظر باد ہو جاتی ہے حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آئینین ان کو کہا جاتا ہے جن کی نظر نظر باد لگتی ہے بعض لوگ معروف ہوتے ہیں کہ ان کی نظر لگتی ہے وہ خود بھی کئی اقرار کرتے ہیں حتیٰ کہ والدین کی نظر بھی اپنے بچوں کو لگ جاتی ہے انسان کی اپنے آپ کو نظر بھی لگ جاتی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو شیشے میں دیکھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ کمال ہے بجائے وہاں پر دعا شیشے کی پڑھنے کی اور کپڑوں کی دعا پڑھنے کی جوتے نئے پہنے ان کی دعا پڑھنے کی بجائے اپنے اوپری بندے کو یہ غرور ہو رہا ہوتا ہے کہ میں کتنا خوبصورت ہوں کتنے میرے اچھے خوبصورت آزاں ہیں میرا قد ہے میری فیزیک ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بندے کو اپنے آپ سے بھی نظر ہو جاتی ہے والدین کی بچوں کو ہو جاتی ہے اور اسی طرح اس کا حل جو ہے نا دیکھیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آئینین جو کوفہ کے اندر جن کی مشہور تھے کہ ان کی نظر لگ جاتی حضرت عمیر معاویہ نے ان کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا اچھا وہ ساری جیل لکڑی کی بنی ہوئی تھی جس طرح ہمارے یہاں کشمیر کے علاقوں میں بلڈنگیں گھر جو ہے لکڑی کے بنے ہوتے ہیں تو انہوں نے لکڑی کے گھر دیکھ کر بڑا تاجب کیا ایسی نظر لگی کہ جیل گر گئی اور وہ نکل گئے اچھا سو اس لیے نظر جو ہے یہ زیادہ شدید ہے اس کمپیر ٹو جادو میں سمجھتا ہوں اور اسیو وغیرہ سے بھی اس لیے نظر بعد سے ہمیشہ بچتے رہنا چاہیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے خود نکلتے ہوئے داخل ہوتے ہوئے بچوں پر دم کرتے رہنا چاہیے اکثر آپ دیکھتے ہیں بہت اچھا کاروبار چال رہا ہے لاکھوں روپے ڈیلی کے بندہ کمار ہے اور ایک دن آتا ہے کہ وہ خالی بیٹھا ہوتا ہے اب وہ سمجھتا ہے کہ یہ جادو ہے چونکہ جادو کے نام پر بعض عاملین پیسہ بٹورتے ہیں اس مرض کو پہلے شدید کیا اس کا ذہن بنایا کہ بہت مشکل کام ہے ہم علاج کریں گے لہذا اس کے نام پر پیسہ نکلتا ہے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و سنت نے سارے علاج خود بتائیں انسان خود کرے تو یہ زیادہ بہتر ہے اب وہ کاروبار ایک دم بیٹھ گیا اب آپ کی اچھی خوبصورت سواری ہے کسی کی نظر لگی میں خود بلکہ اپنا تجربہ آپ کو بتاتا ہوں مگر ایک بریک کے بعد ایک بریک کے بعد دعا جوائن کریں گے ہم یہاں پر جو ہم نے موضوع چوز کیا ہے وہ نظر بعد آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں کسی کو لگتا ہے کہ نظر ہے اور بڑی گہری نظر ہے اور اس کا آپ کو علاج اس کا آپ کو وظیفہ آپ گھون رہے تو آج ہمارے پروگرام کی توسط سے ہمارے موضوع میں امان ہمارے صاحب علم جو ہے وہ آپ کو وظائف بتائیں گے اب ہمیں کال کر کے وظیفہ پوچھ سکتے ہیں ایک بریک کے بعد آپ سے ملاقات کر رہے ہیں بات کرنے نظر بعد کے اوپر Welcome back اور آج ہم بات کر رہے ہیں نظر بعد کے اوپر آپ لوگ کال بھی کر سکتے ہیں وظائف پوچھ سکتے ہیں ہمارے صاحب علم ہمارے موضوع میں امانوں سے اور ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ نظر بعد ہوتی کیا ہے لگتی کیوں ہے اور ابھی میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو نظر بعد ہے یہ کیا واقعے انسان کو نقصان پہچا سکتی ہے پہلے آپ بتا دیجئے گا جی نظر بعد سے نقصان تو ہو سکتا ہے اور ہوتا بھی ہے جیسا کہ ابھی ہم نے واقعہ نقل کیا عمر بن ربیعہ کا اور اسی طرح ساتھ ساتھ جیل کا واقعہ ہے اور اسی طرح رسول کائنات کی جو عادیث ہے یہ تو واضح ہے کہ نظر بعد سے بندہ بیمار بھی ہو سکتا ہے اور نظر بعد سے بندہ قتل بھی ہو سکتا ہے یہ تو بات واضح ہے اب یہ ہے کہ یہ لگتی کیسی ہے اور کن لوگوں کی نظر لگتی ہے اور کن لوگوں پہ نظر لگتی ہے اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے نظر بعد جو زیادہ تر لگتی ہے وہ حاسدین کی لگتی ہے حاسدین کی نظر بساوقات بندے کے کاموں کو تباہ کر دیتی ہے اور بندے کو بیماری اور بیماری کے اس موڑ پر لے جاتی ہے کہ جہاں زندہ رہنا مشکل ہے مرکہ شفیق صاحب یہ دیکھیں ایک نورمل چیز تو ہے کہ اگر کوئی کم حسن والا ہے کوئی زیادہ حسن والا ہے تو وہ لڑکیاں بھی دیکھ کے اس کو کہیں گی کہ یار کتنی کوئی خوبصورت ہی ہے کسی کے پاس زیادہ دولت ہے کسی کے پاس کم پیسہ ہے تو وہ اس کو بھی دیکھ کے حج کرے گا کہ اوکے مائے گاڈ اس کے پاس کتنی دولت ہے کیا کیا گاڑیاں رکھی ہیں اس نے کیسے کپڑے مہنگے مہنگے پہنتا ہے گھر کے تالشہ ہر طریقے سے اپنے سے جو کم تر لوگ ہیں وہ تو دیکھ کے حسد کرتے ہی کرتے ہیں ایسے ہی ہے بلکل یہ حسد یہی بات ہے میں کہہ رہا ہوں اب دو تین چیزیں ہیں جس کے پاس اللہ نے نعمت دی ہے نعمت کا وہ تین طرح شکر ادا کرے اللہ ان نعمتوں کی وجہ سے حاسدین کے حسد سے بچا دے گا سب سے پہلے نعمت کا حق شکریہ ہے کہ اس میں تحید بیان کرے یہ نعمت اللہ نے دی ہے یہ بندے نے نہیں دی اس میں میرا کمال نہیں ہے اس میں بندے کا ہنر نہیں ہے بندے کی محنت نہیں ہے اور اصل پلانگ نہیں ہے ٹیم ورک نہیں ہے یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ میرے پیارے سنے رب کے حکم سے ہو رہا ہے اور اللہ دے رہا ہے سب سے پہلا یہ ہے نعمت کا شکریہ اور دوسرا نعمت کا شکریہ یہ ہے کہ آپ اپنی زبان سے کچھ اچھے کلمات کہیں کوئی بھی نعمت ملے آپ کو اچھا بزنس ملتا ہے اچھی شورت ملتی ہے اچھی جو ملتی ہے اچھی ڈگری ملتی ہے آپ اس کو پر ایک کلمہ نہیں کہہ سکتے تو اس کے بعد آپ کو پھر کھلے مدان میں آکے جو مردی مارے سکورٹی رکھنی پڑے گی کوئی بھی نعمت ملے آپ میں اللہ سے ڈر کے کہتا ہوں آپ کی نعمت کو کوئی درندہ کھا نہیں سکتا کوئی حاصد ختم نہیں کر سکتا کوئی شریر ختم نہیں کر سکتا کوئی نظرِ بد لگانے والا جب نعمت کے اوپر صحیح معنوں میں شکریہ دا کرے اس میں کیا ہے آپ جو ہی نعمت ملے نا ایک عادت بنا لیں سعیدہ شکر کرنے کی عادت ڈال لیں اللہ کے رسول کو جب بھی کوئی خوشی کا پغام آتا فوراں سعیدے میں گلے دو نفل چار نفل شکرانہ کریں جلدی سے دو نفل نائی سے آپ سعیدہ شکر کر لیں سعیدے میں گل جائیں ایسی جس حالت سے ہیں بس اس کے بعد اس سجدے میں جا کے اس کا شکر عدا کر دیں کہ اللہ تیرا شکر ہے اس کے بعد نظر لگانے والا جتنا بھی اپنی نظر میں سپیشلیسٹ ہے اس کی نظریں ٹوٹ جائے گی آپ نہیں ٹوٹیں گے اچھا سمجھے ایسی خالی ہاتھ بھی آپ بس خانے کعبہ کی طرف مو کر کے فوراں آپ نے سعیدہ کر کے شکر سعیدہ شکر کر لیں ایک کلمہ سیکھ لیں الحمدللہ الحمدللہ ماشاءاللہ یہ کلمہ بھی کوئی زبان نہ کہہ سکے تو اس کی نعمت کو کوئی بقا نہیں ہے ایک کال ہے لہور سے ہی وہ نظر بات کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ اسے جی اسلام اسلام لیکم جی بلال کی کال تھی وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے نظر لگی ہے میرا کاروبار پورا تباہ ہو گیا ہے وہ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں مغرب کی کال کر گئے آپ دوبارہ کال کر سکتے ہیں بلال صاحب لہور سے ہم کوشش کریں گے پروگرام میں آپ کی کال کو جو ہے وہ شامل کریں آگئی جی بلال صاحب جی آواز آدھی اسلام علیکم جی بلال صاحب کیا مسئلہ ہو گیا بتائیے مجھے نہیں نظرے بات کی شکہ رہا ہے تو میں اس بارے میں جی پوچھئے یہاں پر ہے ہمارے موجود میں مان کیا مسئلہ ہوا ہے نظرے بات کے حساب سے آپ کو کیا فیلنگز ہے یہ در تو ہوتا ہے بہت تو جو مات ہے نا یہ مطلب ہے گوشت ہے یہ پڑکتا ہے ہر وقت گوشت پڑکتا ہے ہر وقت کال سی جگہ پہ سب سے بہترین دعا تو وہی ہے یہ سب سے بہترین دعا وہی ہے جو سیدنا عبرہیم علیہ السلام نے اپنے دو بیٹے اسماعیل اور اسحاق کے لیے اور سیدنا رسول کائنات نے سیدنا حسن حسین حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو آپ نے دعا کی یہ دونوں پغمبر ہیں مولو لازم پغمبر ہیں سیدنا عبرہیم علیہ السلام جد امجد ہیں اور سیدنا رسول کائنات خاتم النبیین والمرسلین ہیں تو آپ نے یہ دعا فرمائی اُعِذُكُمَا بِكَرِمَاتِ اللَّهِ تَعْمَاتِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ وَحَامًا وَمِنْ كُلِّ عَيْلٍ لَعْمًا اس حدیث کے بعد جب سیدنا حسنین کو دم کیا ہے تو حدیث کے لفظ فَقَالَ يَلْعَبَان وہ دونوں اٹھ کے کھیلنا شروع ہو گئے یعنی وہ نظر کی وجہ سے جو متاثر تھے اللہ کے رسول نے دم کیا تو دم کی وجہ سے یعنی وہ دونوں کھیلنا کودنا شروع ہو گئے اور یاد رکھے بچے ہمیشہ شرارت کرتے ہی اچھی لگتے ہیں بچے خموش طبع بیٹھے ہوئے کبھی اچھے نہیں لگتے ہیں جب خموش طبع بیٹھے ہیں گم سم ہیں سمجھلو کہ یہ کسی نہ کسی نظر کا شکار ہو گیا اچھا 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 اس کے اوپر فوراں سے پہلے ماں کو چاہیے باپ کو چاہیے بھائی کو چاہیے یہ دعا پڑے یہ لفظ دو ہے تین ہے اس کے لیے کوئی بھی لفظ بولے جا سکتے ہیں یہ سکرین پر بھی دعا چل رہی ہے ساتھ ساتھ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کا بچوں کا پیپر ابھی شیخ سے بات ہو رہی کہ ہمارا بسوں کا بچے پہلے سے بڑی تیاری کر کے پڑھ رہے ہیں اکیڈمی جا رہے ہیں سکول جا رہے ہیں یونیورسٹی جا رہے ہیں اور ہومورک اسائیمنٹ سب کچھ کرتے جا رہے ہیں پیپروں کی دنوں میں بیمار ہو جاتے ہیں پیپروں کی دنوں میں سست ہو جاتے ہیں سردرد ہے بخار ہے جسم میں حرارت ہے اس کو چاہیے کہ پیپروں سے پہلے ایک دفعہ فاتحہ تلکرسی چارے کل اور اسی طریقے اس دعا کا دم کر کے ہر بچے کو پیپر دینے سے پہلے یہ گسل لازمی کرنا چاہیے ہر بچے کو تاکہ اس کے پیپروں میں نمبر بھی اچھے ہیں حافظ صاحب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کہہ رہے گے پیپر کی تیاری کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں پیپر اچھی طریقے سے تیار کر لیں کچھ لوگ کرتے ہیں تیاریاں سب کچھ کرتے ہیں اور انڈ ٹائم پہ تو کچھ لوگ صرف دعائے جو کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بات ہے کہ وہ ساتھ ساتھ پیپر کی تیاری بھی کریں پانچ وقت کی نماز بھی ادا کریں اور یہ جو وضائف آپ کو بتایا جا رہے ہیں یہ بھی یہ یہاں پر ان کی بات کو لے کے ایسے نو چھال دیجئے گا انہوں نے آلڑی اس چیز کی وضاحت کرتے ہیں وہ یہاں پر آئے ہوں پیپروں کی تیاری تو ضروری ہے نا پیپروں کی تیاری کے بغیر آپ کیا لینے جا رہے ہیں یہ تو آپ کو بتا ہے ہاں یہ تو آپ کو بتا ہے اسیلی بات ہے ہم خود پیپر دیتے رہے ہیں ہم نے ایم فیل پی اچڈی تک ڈاکٹریٹ کی ڈگری تک سارے پیپر دیئے ہیں اور پیپر پورے تیاری غلط بول دیا پھر میں نے ماشاءاللہ آپ کی تعلیم کے لئے بول دیا بارک اللہ علیک بارک اللہ بارک اللہ علیک کوئی بات نہیں ماشاءاللہ بھی ٹھیک میں نے میں نے اس میں جا اب دیکھیں پروفیسر میں نے ہوا اس طرح کے پیپروں کی تیاری کی پیپروں کی تیاری کے وقت ہوتا ہی ہے کہ بس اوقات پیپروں کی تیاری میں وہ ایک دس بجے پیپر ہے ایک دو بجے پیپر ہے اب پیپر پہلا تو بہت اچھا ہوا دوسرے پیپر میں جس وقت ہوا اس طرح کہ آدھا گھنٹہ رہ گیا پیپر کا اور آدھا گھنٹہ ہی نماز کا ہے میں نے یقین کرے کہ زور کی نماز کے وقت میں نے کہا بھی ہم چلے مل کے نماز پڑھیں کہنا کہ نا بھئی آدھا گھنٹہ ہے اور آدھے گھنٹے میں نماز پڑھیں گے تو پیپر کیسے دیں گے میں نے کہا پیپر بھی ہوگا نماز بھی ہوگی اور میں اللہ کے فضل کرم سے پوری نماز سنتو سمیت پڑھ کے آؤں گا میں نے نماز پڑھی سنتے پڑھی اس کے بعد دعائیں کی دعا کر کے میں نے آپ یقین کرے کہ دس سے پندرہ منٹ جو پیپر میں دیکھا ہے نماز ذکر کی برکت بتا رہا ہوں محنت کے بعد آپ یقین کرے وہ سارا ہی وہی پیپر میں آیا جو میں نے نماز کے بعد دیکھا اور میرا سی جی بھی فور آیا اللہ کے فضل کرم سے آپ نے تیاری جو ہوگی وہ پہلے سے کر کے رکھی ہوگی اسی وجہ سے آپ نے اپنی نماز بھی ادا کر دی سنتوں کے ساتھ اور ساتھ میں آپ نے اپنے پیپر کی بھی پیپروں کندر بھول بھی جاتا ہے پیپروں کندر یاد ہوا بھول گیا ہے پیپروں کندر پریشر آ گیا اور اسی طرح دیپریشر ہو گیا اور اس کی وجہ سے اکثر لوگ وہ نہیں لکھ پاتے جو لکھنا چاہتے ہیں اور وہ لوگ جو آدھا گھنٹہ پہلے تیاری کرتے ہیں ایک اور بات افیضہ وہ یہ ہے کہ اس کا صرف پیپروں کے نمبر سے تعلق نہیں ہے پیپروں کی ڈگری سے تعلق نہیں ہے جو پیپر آپ نے دیئے ہیں نماز قرآن ذکر کر کے آپ یقین کریں اس آدمی کی جوب میں کبھی کوئی مسئلہ نہیں لے ایک ہمارے پاس کولر ہے شہناس جی ان کو شامل کریں گے جی شہناس سلام علیکم والی صاحب کیا کہنا چاہیں گے کیا مسئلہ ہے بیٹا پوچھئے جی میں بیمار بہت رہی تھی میں نے کہاں مجھے کہ بیماری کیلئے بتائیں عزیفہ عمر کیا ہے آپ کو آپ کو عمر عمر کیا ہے آپ کی جی عمر میں تقریباً چالیس سال ہے چالیس سال ہے اور کیا فیلنگز کیا آتی ہیں کوئی جسم میں درد ہوتا ہے کوئی جسم میں میرے بہت زیادہ درد رہتا ہے بہت تکریب ہوتی ہے پڑے جم سے نظر لگ جاتی ہے اچھا تو کوئی اس کے لئے ہم آگر بریک کے بعد ٹھیک ہے ایک چھوٹی سے بریک کے بعد شہناس کا جو مسئلہ ہے اس کے اوپر ہم جواب دیں گے ان کو نظر جلدی لگ جاتی ہے جسم میں درد ہے اسی طرح اگر آپ کے بھی کوئی مسائل ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو نظر بت لگی ہے تو کال کر کے آج ہم سے وضائف پوچھ سکتے ہیں آپ کے محضر سمیمان آپ کے رہنمائی کے لئے بچے ٹیک اپ ایک Welcome back آج ہمارا موضوع ہے نظر بت اور اسی کے حساب سے ہم کالز بھی جو ہے ورسیب کر رہے ہیں اگر آپ کو نظر بت سے کوئی ایسی شکایت ہے کوئی تکلیف ہے تو آپ ہمارے پروگرام میں کال کر کے ہمارے موضوع مہمان سے آپ وضائف پوچھ سکتے ہیں شہناز نے بریک سے پہلے پوچھا تھا کہ اس کی جسم میں درد رہتا ہے اس کو بہت جلدی نظر لگ جاتی ہے اور ان کی عمر چالیس سال ہے تو ان کو کوئی وضائفہ چاہیے تو آپ پروفیسر صاحب کو وضائفہ بتائیے گا اس کو جی میں عرض کرتا ہوں کہ یقینا جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ نوے فیصل لوگوں کو نظر بعد کا مسئلہ ہے اب چونکہ ہم لا پرواہی اور نیگلیجنسی کا ہم مظاہرہ کرتے ہیں اور ہم علاج کروانے کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی دوسرے کے پاس جائیں خود کرنے کے لیے کچھ بھی تیار نہیں ہے جبکہ آپ گھر میں بیٹھ کر ہی کر سکتے ہیں جب آپ کو کوئی نعمت اصل ہوتی ہے بڑی سے بڑی نعمت اصل ہوتی ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ الحمدللہ اس پر کہتا ہے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کا حساب ہی نہیں لیتا چاہے اس کے کپڑے ہیں چاہے اس کے گاڑی ہیں چاہے اس کا لباس ہے چاہے اس کے کچھ بھی اللہ نے نعمت دی ہے وہ کہا الحمدللہ ایک ہے کہ قولی طور پر کہنا الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ نعمت دی تمام طریفیں تیری ایک عمل سے شکر ادا کرنا ہے وہ کیا ہے یا آلہ دابودہ اے عمل شکر اے آلہ دابود اپنے عمل سے بھی شکر ادا کرو نماز کا وقت ہو گیا آپ اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں تو آپ کے عمل کا شکر ہو گیا وہ نعمتیں جو آپ نے استعمال ساری کی ساری کی ہیں اس کا شکرانہ ہو رہا ہے ساتھ ساتھ اچھا یہ میری بہن کا جس طرح یہ انہوں نے مسئلہ بتایا ہے سب سے آسان طریقہ یہ ہے مگر یہ ہماری تسلی ہوتی ہے پیروں فقیروں ملنگوں کے پاس جا کے گھر میں ہم بیٹھ کے کچھ کرنے کو تیار ہی نہیں ہے پڑھنے کے لیے اس سے آسان اور سستہ کلیہ ہم کیا بتا سکتے ہیں کہ ساتھ مرتبہ درود شریف پڑھ لیں درود ابراہیمی پڑھ لیں ساتھ دفعہ سورت فاتحہ پڑھ لیں ساتھ دفعہ آپ آیت القرصی پڑھ لیں یہ پڑھ کے پانی میں دم کر کے پینے گا پانی اپنے پاس رکھ لیں پانی پر بھی دم ہو جائے گا اسی پانی کو آپ پیئیں اس میں اور پانی شامل کرتے رہیں اس کو پیتے رہیں آپ کی نظریں بد دور ہو جائے گی ویسے عملی طور پر سات مرتبہ درود ابراہیم سے بھی نظر جو ہے سات مرتبہ درود ابراہیمی سات مرتبہ سورت فاتحہ اس کو شفاہ بھی کہا جاتا ہے اور اس سے بڑی کوئی دم کی سورت نہیں حدیث میں آتا ہے کہ بعض صحابہ کسی کام کے لیے گئے ایک قبیلے کا پاس وہ ٹھہرے اور اس قبیلے والوں نے صحابہ کی اس جماعت کی کوئی زیافت نہیں کی کوئی ان کا خیر مقدم نہیں کیا اتفاق سے اس قبیلے کے سردار کو بچو یا سامپ کوئی اس طرح کی چیز ڈس گئی اور وہ بہت تکلیف سے کرا رہا تھا مر رہا تھا تو وہ اس قبیلے آئے قابلے کے پاس کہ ان سے کوئی علاج پوچھیں شاید ان کے پاس پتا ہے انہوں نے کہا جی علاج ہے ہمارے پاس مگر ہم اس کے محافظے کے طور پر بکریاں لیں گے اچھا انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے اب ہمارے سردار کو دم کریں تو ایک صحابی گئے انہوں نے صورت فاتحہ پڑھ کے دم کی اللہ نے اسے شفاہ دے دی اچھا یہ جو کتنی بکریاں جی مجھے یہ بتا دیجئے گا اچھا اب انہوں نے جب مدینہ جا کر صحابہ نے بتایا کہ یا رسول اللہ ایسے ایسے ہوا ہم نے اس پر بکریاں لیں چالیس بکریوں کا ذکر آتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس میں سے مجھے بھی حصہ دو اچھا یعنی اس پر جائز محافظہ لینا کوئی عرض کی بات نہیں مگر گھر میں اگر وہ بندہ صورت فاتحہ پڑے تو کیوں نہیں اثر کر دی گھر میں پورا قرآن پڑے وہ اثر نہیں کر رہا اصل ہمارا ایک نفسیاتی پرابلم بھی ہے عالم باغوں کے پاس ہاں وہاں جائیں گے وہاں چیک اپ کروائیں گے وہاں دھونی شونی لگے گی وہاں کوئی اور چیزیں لگیں گی ہمیں تسلیح ہو جاتے کہ اب ہم فٹ ہیں بس اس میری بین کے لیے سات مرتبہ دروز شریف سات مرتبہ صورت فاتحہ اور آیتالکرسی پڑے آج میں چاہوں گے بہت زیادہ کالز ویسے بھی ہمیں آتی ہیں مگر میں کوشش کروں گی کہ بہت لوگ پریشان ہیں ہم زیادہ زیادہ کالز لیں گے زیادہ زیادہ جواب دیں گے اسلام علیکم جی کون ہے مالیکم اسلام کیا ہے جزاک اللہ ٹھیک چھاکوں خیر سے فائزہ کیا مسئلہ ہوا ہے بہن بتاؤ میں نے تو بہت بہت بڑی سین وہاں بہت جانی ہیں کونس کے بڑی سن دماغ گی فلال بس آپ میرے فلال بس آپ میرے فلال کے لئے دعا کیجئے مگر آپ کا مسئلہ ضرور آپ میں چاہوں گے پوچھ لے کال نہ کر جائے بتائیں کہ کیا مسئلہ ہے ہم نظرے بعد کے اوپر بات کریں جوٹا عصر لینا بہت عرصے سے ہمارے رہنے بہت سمووڈ جزئی تھی وہ آرہ ثبتہ مزدہ انہیں احمی اللہ اور ہم سا Ethereum میں ہنے پارکھو کے معلومین ٹھان ک нашو م짚 بس ہوتاً میں ہنے کے ساکارے اگر ڈаны داروں گکر لوگ کرنے OFF میرے ہنے بدلے ہیں محنی کے اندار ہے STR قرآن اے پارک کو امگرڈ دے گانس لیکن ہم ستے ٹین مات ہیں ویسا ہم اسافر نے ندمے کی وجہد آئے ہیں کہ جو ہمیں انت نقطے پردام اور ستگر göst parlament عملgery ایسے حافظ صاحب اور تاریخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی کود نہیں کرتے کچھ آپ اپنے اتنے وضائف اور میرے حسن کو ایسے چھکے صدقے حیرات لوگوں کی مدد کرنا لوگوں کو دینا ہم کچھ کرتے ہیں ایسے نظرے پر لگی ہیں کہ پیشلے چار ماہ سے خلاف ہوئے پڑے ہیں فائزہ کافی آپ میں سمجھ سکتی ہوں بہت پریشان ہوں گی آپ مجھے اندازہ ہے فائزہ بلکل کال پہ رہیے گا آپ نے کال نہیں چھوڑنی پروگرام میں شامل رہیے میں شفیق الرمان صاحب سے بات کرا رہی ہوں شفیق صاحب یہاں پر تو دعائیں بھی چل رہی ہیں یہاں پر آپ نے دیکھا صدقہ خیرات بھی چل رہا ہے فائزہ ساتھ شامل ہیں آپ فائزہ سے بات کر سکتے ہیں پھر ابھی کونسی چیزیں غلطی ہیں قرآن مجید نے اس طرح کا ایک واقعہ نکل کیا ہے پارہ نمبر چودہ میں کہ ایک کہ ایک بستی ایسی تھی جن کو ہر طرف سے رزق آ رہا تھا وافر رزق آ رہا تھا اتمنان بھی تھا امن بھی تھا سکون بھی تھا پھر اس کے بعد اچانک وہ رزق کتنا ختم ہوا کہ مفسری نے لکھا ہے کہ وہ ہڈییں چوسنے پر اور پانی کے قطروں کے لیے پیاسے مرنا شروع ہو گئے یہ صورتیں آلوئی وہاں دو چیزیں ہیں بس اوقات نا قرآن تلاوہ ذکر کر رہا ہوتا ہے لیکن جس طرح نعمت ہوتی ہیں دو چیزیں ایک تو نعمت کا شکر ہے لہن شکر تم العزید انکو یہ پکیا قیدہ کلیہ ہے فیضہ کہ دنیا میں کافر آدمی بھی نعمت کا شکریہ اس لیول کا کرتا جائے گا اللہ نے اسے مزید دینا ہی دینا ہے حتیٰ کہ یہ ہے کہ اللہ کی جتنی صفات ہیں مثلا گفور ہے رحیم ہے اور اسی طرح معافی والی ہے تو ہر چیز ہر صفت کنڈیشن کے ساتھ ہے چاہے تو معاف کرے چاہے تو ناماف کرے چاہے تو رحم کرے چاہے تو رحم نہ کرے وہ ہے کال پہ آپ کے ساتھ ہے چاہے تو عزت دے چاہے تو عزت نہ دے لیکن شکر کرنے والے کے مطلق کہا گیا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ شاکر آدمی کا رزق کام ہو بہنا یا اسی طرح بھائی وہ شکر کرتے ہو گئے ہو سکتا ہے کسی بچے کے اندر سے سراغ پیپ لیک ہو گیا ہو اور اس کے بعد ان کے دماغ میں یا کوئی ایسا نکتہ آ گیا جس کی وجہ سے شکر نشکری میں بدل گیا یا آجدی کیبر میں بدل گیا انسان ایک ہوتا ہی تو ہو جاتی ہے ہم سے جی بے شکر ہم نے سراغ تلاش کرنا ہے تو یہ پکی بات ہے کہ جس کا بھی رزق کام آ رہا ہو رہا ہے اس کا یا تو شکر ہو رہا لیکن اس لیول کا نہیں ہو رہا یا ایجز کیبر میں بدل گیا ہے یا یہ ہے کہ کچھ ایسی کمزوری آ گئی ہے جس سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے شکر کرنے کی ضرورت ہے توبہ کرنے کی ضرورت ہے اور اجتماعی دعا کرنے کی ضرورت ہے اجتماعی دعا یہ اجتماعی دعا جو گھد والے افراد ہیں وہ اجتماعی دعا کرنے ہیں یہ ہے کہ جیس طرح ہوتا ہے نا کہ سبھی کو کٹھا بلا کے دیکھیں بیٹا میں نمازیں پڑھ رہا ہے آپ بھی نمازیں پڑھ رہے لیکن پھر بھی آپ سے کوئی گلتی ہوئی میرے سے کوئی گلتی ہوئی آپ سے ہم مل کے سب میہ بیوی بچے فیملی والے بیٹھ کے اس گھر میں جیتے نمازیں توبہ پڑھیں دو رکعت نمازیں توبہ دو رکعت نمازیں توبہ بھی پڑھنی ہے فائزہ اچھا پھر دو رکعت نمازیں توبہ کے بعد اجتماعی طور پہ توبہ استغفار اس طرح دعا کریں اچھا یا اللہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم سے کیا گلتی ہوئی اچھا ہم نظر بعد لگانے والے حسد یہ بات کیجئے گا جی ہاں جی خائزہ یہ بات ایک دفعہ سنید بات رسک کی تمنی کی نہیں ہے الحمدللہ ہمارا رسک کہیں سے بھی بند نہیں ہوا سارا کچھ چل رہا ہے لیکن سی سوچے مطلب میرے اور میرے ہزمین کے دمیان ایسے دنیا آ رہی ہیں یہ سب کیلئے یہ مسئلہ بتا رہا ہے مطلب جھن میں تھی ان کو اٹھا کے ناروال سینکھ دیا ہے اور مطلب ویسٹی پنگی نہیں ہے الحمدللہ شکر ہے سمال الحمدللہ اور ایسے بھی کوئی بات نہیں ہی ہمارے دنیاں ایسا ہو گیا کہ جو مطلب ایسے جیسے نظر لگے پہلے ہر دنگر رشی کرتا تھا دیکھیں میرا بیوی کے دشتے میں نہیں اچھی بات ہے میں سسٹر کے اوپر بلیم کلیم نہیں کر رہا میں ایک نسخہ بتا رہا ہوں فرض کرو اگر نہیں ہے تو پھر بھی یہ تینوں کام آپ کر کے دیکھ لینا آپ کی بس سکونی سکون میں بدل جائے گی آپ کا جو انتشار ہے وہ اتفاق کی تفاق میں بدل جائے گی اور بے اتمنانی اتمنان میں نہ بدلے ان تین کاموں کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں میں ایک ات شکر دو رکت نماز توبہ شکر ہے توبہ ہے اور دعا ہے اجتماعی دعا میں بس اوقات ہوتا ہے میں ٹھیک چاہ رہا ہوں میرے بہن بھائی ٹھیک چاہ رہے ہیں لیکن ایک بندہ ایسا آیا ہے کہ جس سے کوئی کمی کتائی ہوگی شیطان نے کوئی تو سراغ لیا ہے نا کوئی دروازہ تو لیا ہے اس کے بعد آپ جس وقت یہ کہیں گے اللہ ہمینی ظلم تو نفسی ظلومن کثیرہ لا الہ الا انت سبحانہ آپ یقین کریں کہ اللہ کی رحمت گھر میں ضرور گھر کرے گی اور وہ حالات ضرور واپس آئیں گے جو حالات آپ چاہتے ہیں اس پر میں ایک بات ان کو علاج کے لیے عرض کر دوں آپ صاحب نے بڑی پیاری وضاحت کر دی ہے دیکھیں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جو انسان کے اوپر مصیبت آتی ہے وہی آتی جو اللہ نے رکھی ہے یہ ان کو پراپر چیک کروانا چاہیے یہ جادو بھی ہو سکتا ہے اور قرآن میں آتا ہے سب سے سخت جادو کیا ہے وہ میاں بیوی کو دور کرنا ہوتا ہے اچھا سب سے سخت جادو یہ ہے کہ میاں بیوی کو دور کرنا وہ ہی ہو گئے نارب ناربال چلے گا یہ نظرِ بد بھی ہو سکتی ہے اور جادو بھی ہو سکتا ہے مجھے ان کے کیس میں زیادہ جادو کا لگتا ہے ان کو چاہیے کہ نیک سالِ عامل کے پاس جائیں اور قرآن و سنت کا علاج کرنے والے سے علاج بھی کروائیں اور نیکی کی طرف واپس لوٹیں جو جو کتائیں اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں اس طرح واپس ہیں دیکھیں سم ٹائم بندہ اب شگر والا بندہ ہے وہ دوائی بھی کھا رہا ہے کہتا ہے کہ ٹھیک بھی نہیں ہو رہا اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوائی چھوڑ دے اچھا چلے ایک ایک سے سوال ہے وہ جھنگ میں کوئی ہے سب سے ٹھیک ہے اب جھنگ سے کوئی ایسا عالم بتا دے جو دو نمبر بھی نہ ہو صحیح آپ کو علاج بتا دے قرآن و سنت کی صورت میں پیسے بھی نہ لے ہاں اس وقت دین میں نہیں ہم پرام کے بعد آپ کو بتا ان کا نمبر نوٹ کر لیں آپ ان کو نہ یہ بتا دیں مگر لوگ امریکہ تک علاج کروانے جاتے ہیں پاکستان کے کسی دوسرے شہر میں روحنی علاج کے لیے ہم گھر سے نکلنا نہیں چاہتے میں کہتا ہوں کہ اگر نیک سال عالم عامل ان کو مل جائے دیکھو عامل سے زیادہ آپ نے بتانا بھی ہے میں نے نیکسٹ بلکہ ان کو میں موچ سپ کرواؤں گی ہاں میں ان کو ممیسج کرواؤں گی نمبر کے ساتھ ایک اور کال ہے اکرا کی وہ بھی شامل کرتے ہیں اسلام علیکم جی اکرا اسلام علیکم والی اسلام جی بیٹا کیا مسئلہ ہے پوچھے گا فیضہ میرا مسئلہ ہے میں ایک لڑکے سے سوچا ہوں آواز بریک بولی ہے اوچہ بولیے گا آہ میں کہہ رہی ہوں کہ اپنے دور ہو کو ابتدار کیا آپ کو محبت کرتے ہیں اوچہ بولیے گا آواز بریک ہو رہی ہے آپ کی دور پیٹا آہ جی بولی ہے میرا مسئلہ یہ ہے کہ آریہ آپ کو آواز دیں جی میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں ایک لڑکے سے محبت کرتی ہوں بہت زیادہ تو لیکن وہ لڑکا نے محبت کرتا نہ وہ مجھے لفت کرواتا ہے تو اس کا مجھے کوئی ہیلس بتائیں کیا ہوں مارے آپ کی میں 13 سال کیوں انٹر کی سٹوڈنٹ ہوں انٹر کی سٹوڈنٹ 18 سال کی ہے اچھا اوکے آپ ساتھ رہیے گا ہمارے پروگرام میں اچھا اب حافظ شفیق الرحمن صاحب یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں پہلے تو آپ مجھے اس بات کا جواب دیجئے اور پھر یہ بتائیے کیا اس چیز کا بھی وظیفہ ہوتا ہے دیکھیں یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں تربیت اولاد کے بھی اور باقیوں کے بھی ہونی چاہیے لیکن بچی ہے اب مسئلہ تو مگر شرم نہیں آتی ان کو شرم بالکل نہیں ہے ان کو غیرت شرم بالکل ختم ہو گئی ہے ان کی کس طریقے سے فون کر کے اس طرح سے پوچھ سکتی ہے کہ ایک لوڑکے سے مجھے محبت ہے اور آگے سے وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا اور مجھے اس کا وظیفہ چاہیے یار کوئی شرم کرو بیٹا اس کا وظیفہ ہے ایک کوئی ٹھیک ہو دماغ ٹھیک ہے تمہیں کوئی عالم کی یا کسی وظائف کی ضرورت نہیں ہے اس طریقے کی بچیاں جو نا جا کے عالم کے پاس بستی ہیں جالی لوگوں کے پاس بستی ہیں جا کے ان کے چکر لگاری ہوتی ہیں جب جو ہمارے پروگرام میں کال کر کے ہم سے اس طرح کی بات کریں آپ کو بیٹا کوئی شرم غیرت نہیں ہے کس طریقے سے آپ کے محبت میں آپ کو پالا ہوگا پوسا ہوگا بیٹا پیار محبت سے بھی سمجھا سکتی ہوں مگر میں اس لیے سمجھا رہی ہوں اس طریقے کی آواز دو اس طریقے کے لہجے سے تاکہ آپ کو سمجھ آئے میں کیا کروں آپ لوگ کو سمجھ ہی اس لہجے سے آتی ہے میں روز صبح آتی ہوں میں سوچتی ہوں بہت طریقے سے بہت پولائٹ ہو کے بہت نرمی سے لہجہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے علیجہ صحیح رہے گا تو بات سمجھ آئے گی کیا بھائی کیا محبت پیار سے سمجھاؤں میں آپ کو بات کرنے والی آپ کی انٹر کی لڑکی یہاں بیٹھ کے محبت کے بعد وزائی پوچھنی ہے یہاں پہ ہم سے شرم ہی کوئی نہیں ہے شرم سے مجھ جائے آپ کے ماباب آپ کی یہ بات سنے تو پہ غیرت ہی کیا دوتی ہے ایک بریک لیتے ہیں سوری محضرت مگر میں بتاؤں اسی طرح کے لوگ جاتے ہیں یہ عالم باباؤ کے پاس دوری قرآن سے دوری اسلام سے دوری جا کے ادھر گھشتے ان کے پاس پیسے دیتے ہیں مجھے محبت ہے اسے محبت نہیں ہے بھائیٹ ہی کیا دوتی ہے بریک لیجیے گا سوری بریک سے پہلے جو ہمیں کال آئی کرا کی اٹھارہ سال کی بچی انٹر میں پڑھتی ہے اتنے کونفیڈنس کے ساتھ انہوں نے ہم سے وضائف پوچھ لیا یہاں پہ میں دیکھیں میں مادرن ہوں میں شوہز میں کام کرتی ہوں میں ایکٹرس ہوں میں موڈل ہوں میں ہر طریقے کے لوگوں کو ملتی ہوں میں ہر قسم کے حالات فیس کرتی ہوں ٹھیک ہے ہر سیچویشنز کے ساتھ سے مجھے ایکٹنگ کرنی پڑتی ہے مگر میں آپ کو ایک بار بتاؤں میرے پاس جب یہاں پر محزز مہمان یا صاحب علم یا کوئی ایسے مجھ سے جو تعلیم میں دین کی تعلیم کی روشنی میں بات کرتے ہوں تو میں ان کا اس طریقے سے احترام کرتی ہوں کہ میں منہ سر ڈھاک لیتی ہوں میرے تصویر ہو کوئی بات ہو کوئی چیز ہو میرا ملاقات ہو مل نہ ہو میرے ان کے ساتھ بیٹھ نہ ہو تو میں ان کے حساب سے بیٹھ کے ان سے بات کرتی ہوں تو آپ کو شرم آنی چاہیے کس طریقے سے یہ ہمارا معاشرہ ہم یہاں پر شوپے بیٹھ کے آپ کو محبتیں کرنا سکھائیں گے کیا ہم آپ کو چھوٹی چھوٹی بچیوں کو تو یہ اس طریقے کے وزائف دیں گے کہ لڑکا آپ سے محبت نہیں کرتا اس لڑکے سے محبت کیسے ہو سکتی اس سے حاصل ہے یہ طریقے ہیں آپ کے بیٹا یہ آپ کے پڑھنے لکھنے کی عمر ہیں یہ آپ کے گھر والوں کے ساتھ اچھی گفتگو کرنے کی گھر کے کوئی طور طریقے کوئی سلیکہ کوئی کام سیکھنے کی عمر ہے کہ گھر میں آپ اپنے امی کی صفائی میں مدد کریں کوئی ہانڈی میں مدد کریں کوئی پڑھ لکھ کے کوئی اگر آپ کے ماباپ کے لیے آپ سہارا بننا چاہتے ہیں کوئی بیٹا بھائی کچھ نہیں ہے تو وہ پھر آپ اس طریقے سے آپ اپنی تعلیم کو لے کے چلیں کہ آپ وہ حصہ ڈال سکیں کوئی اپنے گھر والوں کا سہارا بن سکیں اپنے چھوٹی بہن ہوں گی آپ کی یا کوئی چھوٹے بھائی ہوں گے کیا آپ تربیت دے رہی ہیں ان کو کہ آپ اس طریقے کی گفتگو کر رہی ہیں لائف شو پہ بیٹھ کے بیٹا میں نے آپ کو ڈاٹا مگر میں اس دفعہ اس دفعہ میں آپ کو دیکھیں میں آپ کو صاف صاف پیار سے بھی سمجھاؤں گی کہ آپ جیسی بہت سی ایسی اور بچیاں بھی ہوں گی وہی بچیاں یہ عالموں کے پاس جاتی ہیں جا کے جالی دو نمبر جو عالم ہوتے ہیں ان کو پھر اپنے جو ہے نا وہ اپنے کابو میں کر لیتے ہیں ان کے پاس غلط شیطانی چیزیں ہوتی ہیں وہ ان کے اوپر بچیوں پر ہاؤو کر لیتے ہیں اچھا اور تو اور ایسی میں آپ کو بتا ہوں نعوذر بللہ میں نے کتنے مارننگ شوز کی ہیں میں پاس ایک کال تو آئی تھی کہ ایک بچی جو ہے وہ پرگنٹ ہو گئی ماباپ باہر بیٹھے ہوتے تھے بچی کو بولا جاتا تھا سامنے کمرے میں بھیجے اور سامنے کمرے میں اس کو بھیج کے تو وہ غلط حرکتیں ہوتی تھی اور وہاں پر آوازیں آتی تھی اس کی کمرے سے چیخنن چلا کی تو وہ آگے سے اس بچی کے لیے باہر کہتے تھے کہ میں جن کٹ رہا ہوں اس کے اوپر سے جادو کٹ رہا ہوں اس کے اوپر گندہ جن آیا واہ ہے اس کے اوپر کالا جادو کیا واہ میں کالا جادو نکال رہا ہوں تو کچھ مہینوں کے بعد پتا چلا کہ بھئی وہ پرگنٹ ہو گئے پرگنٹ گھر کے تو باہر وہ کہیں نکلی جالی عالم تھا اس کے پاس کمرے میں سامنے بھیجتے تھے جن نکالنے کے لیے یا جادو ٹھیک کرنے کے لیے تو اس طرح کے بہت سے ایسے کیسز ہیں بچیوں سے منگائے جاتے ہیں پیسے کہ میں تمہیں جس سے تم عشق کرتی ہو میں تمہیں وہ ملوا دوں گا تمہارے دل ملوا دوں گا تم مجھے گھر سے یہ زیور لا کے دو یہ پیسے لا کے دو یہی بات ابھی امریک میں بھی کر رہے تھے خدا رہا خوف کریں بیٹا آپ لوگ کیا اپنا کوئی وارڈک دینا چاہیں گے سب سے پہلے آپ کچھ کہہ دیجئے پھر اسی موضوع پہ پھر آپ اس حوالے سے میں تو اس بچی کو بیٹی کے طور پر نصیحت یہ کرنا چاہوں گا میں نصیحت یہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں قرآن حدیث میں آتا ہے کہ جب قوت باہ ہو شادی کے لائق بچہ اور بچی ہو تو فل یہ تصویج ان کی شادی کر دینی چاہیے ان بچیوں کو چاہیے اپنے ماں کو کام از کام آگاہ کریں اور والدین جو ہے اچھے طریقے سے بچی کی شادی کر دیں چونکہ والدین اولاد کے عقمے ان سے زیادہ کوئی مخلص نہیں ہوتا بچی کو بھی چاہیے کہ وہ اس جالی عشق کے اس میں چمک کی بجائے والدین کے مشورے سے شادی کریں اور اپنا گھر بسا لیں اور دوسری گال یہاں سے پتا چلتا ہے کہ یہ اگر انٹر کی بچی ہے تو ہمارے اداروں میں کیا تربیت ہوئی ہے سب سے پہلی گود جو ہے گھر ہے والدین تربیت کریں اس کے بعد ہمارے ادارے ہیں جہاں بچے نے پیک ٹائم جو ہے ہر روز کا آٹھ سات گھنٹے گزارنے ہوتے ہیں وہاں کیا تربیت ہو رہی ہے تو یہ کمیاں ہمیں فلوز جو ہے فل کرنے چاہیے اور یہ شعور بیدار اور ایک اور بات ہے کہ اب یہ وظیفہ کرے گی یا اپنا علاج کرے گی یا اس کو برباد کرے گی ایسے ہی کسی عامل نے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیا جو اس کے دماغ اور دل کو کنٹرول کرنے والا اور اس کے دل اور دماغ کو خراب کرنے والا ہے یقین کریں اس بچہ وہ بچہ پوری زندگی روئے گا وہ پوری زندگی دماغ کی درد میں سر کی درد میں دل کی پریشانی میں کیونکہ اس کو دھکے سے وظیفہ کر کے اپنی طرف جب کھینچا جاتا ہے تو اس میں کئی ایک نقصان آتا ہے تو بیٹا آپ کے لیے سب سے بہترین یہ ہے رات کی تنہائی میں اٹھ کر دو رکعت نماز پڑھ کے اللہ کے حضور اس طرح توبہ استفار کر کے ان لوگوں کی محبت چاہیے جو تیرے سے محبت کرتے ہیں یا اللہ مجھے چلتے پھرتے لوگوں سے محبت کروا کے مجھے ذلیل نہ بے شک ایک بریک کے بعد ہم یہاں پہ دوبارہ آپ کو جوائن کریں گے اور آج ہم بات کریں نظرِ بط کے اوپر پلیز سٹے ان دے ٹوپک اور کوئی مسئلہ ہے تو پلیز ہمارے پروگرام میں کال کیجئے اور ہم سے یہاں پہ ہمارے معزوز مہمان سے اس کا وضائف لیجئے ایک نیوز کی بریک ہے آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں جی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں مورننگ ویڈ فیضا اور ہم یہاں پہ نظرِ بط کے اوپر جو ہے آپ کی کالز بھی لے رہے ہیں آپ کو یہاں پہ وضائف بھی بتا رہے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی پرسنالیٹی میں کوئی چینج آیا ہے آپ کو کوئی درد ہے باڈی میں کوئی تکلیف ہے جس طرح کے حالات تھے وہ ویسے نہیں رہے یا کالوبار میں برکت نہیں ہو رہی ہے یا کوئی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے رشتے جو ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں اور آپ کو نظر لگی ہے تو فوراں آپ پوچھ سکتے ہیں ہمارے ہاں پہ سائے بیل ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ آپ کی رہنمائی کریں گے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اچھا شاہ جہان جو ہے راولپنڈی سے کال ہے میں لینا چاہوں گی کال جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی والیم السلام جی کون شاہ جہان جی جی میں راولپنڈی سے بات کر رہا آپ کو بہت اچھا ہے اور آپ کو جی جو عالم دین کو آپ بناتے ہیں یہ بہت اچھا ہے اس لئے کو بند مد کیجئے گا میں کسی دفعہ بھی آپ کو کال نہیں ٹھیکی تین دفعہ لیکن بات نہیں ہوئی میرے مسئلہ پہ مجھ سے ایک ساتھ برون ہے میرے بیٹی کی شادی ہوئی اس پہ میرے بچوں کو وہ مجھے ایسی نظر لگی کہ اس کے بعد سے ہم سارے بیوار پڑھ جائے اور ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی ہے اور میرے بیٹی اس کو میں نے کلا علاج کرایا ہے اس کے لئے جو نا وہ سب سے پہلے کوئی بھی اس طرح کا کام ہو مثلا فرض کریں شادی کا ایک دعا جو نا وہ ضرور پڑھیں اللہ من یا صلو کا خیرہ و خیرہ ماجبلتہ علی بہت بھی کا من شریعہ و شریع ماجبلتہ علی یہ دعا آپ کو مل جائے گی آپ اس کو گوگل کر سکتے ہیں کہ یا اللہ اس گھر سے جو اس گھر میں یہ بیٹی جا رہی ہے تو اس گھر میں تو خیر میں تھی اور ادھر آکے تھوڑی سے اگر پریشانی بیماری یا تکلیفوں کا اشکار ہوئی ہے تو یا اللہ جہاں میرے لیے یہ گھر خیر والا اور برکت والا بنایا ہے اس دعا سے یہ گھر بھی برکت والا بن جاتا ہے مثلا یہ ہے کہ بس وقت میں اپنے تائی اپنے اعتبار سے بڑا کچھ ہوں لیکن جو ہی میں کسی اور کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہوں دوستانہ میں میاں بیوی کے تعلق میں یا بزنس کے تعلق میں تو وہاں ہی ہوتا ہے کہ وہاں کی کچھ کمزورییں ادھر آجاتی ہیں یا یہاں کی کمزوریوں در اس ایک تو یہ دعا پڑھ لیں دعا دعا پتا دے اللہ منی اس سالو کا خیرہ ہے اے اللہ اس گھر کی جو نئے گھر میں جا رہی ہے اور اس ہیزبن بندے کی شوہر کی اور اس پوری فیملی کی جتنی خیر و بلائی ہے یا اللہ وہ میری بیٹی اور بیٹے کو عطا فرما اچھا آپ شاہ جان جی کال پہ ہیں جی جی میں کال پہ تو آپ کی بیٹی کا بھی رشتہ ہے قائم ہے نہیں نہیں بیٹی کا رشتہ نہیں ہوا بیٹی کو یہ شادی اس کے بعد سے یہ ہو رہا ہے اور بچی کی تو وہ شادی اللہ ان کی بنصیر بچی کرے اسی کی شادی نہیں ہو رہی چار بچے ان کی شادی کرنی ہے بچی کی شہد پیسی ہوگی کیسا لگتا ہے جیسے مریض جی جی اچھا تو پھر لیٹ جب کنی تھکہ نہ ہوتا اس کے جسم میں سر میں دارت ہو جاتا ہے وہ کوئی کام نہیں کلتی کسی لی نہیں کرتا ہے اچھا یہ بتاتے ہیں جی سہد کے لیے تو اچھنی بھی حالت ایسی ہے کہ میں نماز پڑھنے لگوں تب بھی میرے جانکی بند ہو جاتی میں قرآن شریفی تقاوت کروں وہ بھی میں نہیں کل سکتی میں نماز نہیں پڑھ سکتی میں تاجت پڑھتی تھی اب وہ بھی رہ گیا اور صبح کی نماز مذہب نہیں پڑھ سکتی نماز بھی نہیں پڑھ جاتی وہ حجت تک پڑھتی تھی وہ نہیں پڑھ جاتی اب اس کے لیے بہترین یہ ہے کہ نماز نہیں پڑھ جاتی تو ازان سننا شروع کر دیں ازان سن کر جواب دینا شروع کر دیں میں اللہ سے ڈھڑ کے کہتا ہوں جو آدمی نماز پڑھنا چاہتا ہے اور نماز نہیں پڑھی جاری اس کو صرف ایک کام پہ لگاؤ شروع میں ازان کا جواب جہاں ازان کا جواب آنا اللہ حولہ ولا قوت اللہ بلہ حیال السلام حیال الفلاہ جو چار دفعہ یا اللہ جس ازان اور جس نماز اور جس جماعت کی طرف تو بھولا رہا ہے اس کی طرف تو آنے کی میرے اندر سکت اور قوت اور طاقت ہی نہیں میں نہیں کر سکتا میرے سے نیکی نہیں ہو سکتی یہ اللہ حولہ ولا قوت اللہ بلہ چار دفعہ پڑھیں گے اللہ اس کو خود ہی نماز کی آنے کی طفیق دے دے گا ایک یہ کام اور دوسرا کام ہے کہ اس کے لیے صورت اخلاص صورت اخلاص سے دل دماغ میں اندر چھپے ہوئے جتنے جادو جنات اور نظرِ بد کے اثرات ہیں شیاتین جتنے ہیں صورت اخلاص سے بندے کو اللہ اخلاص نصیب اور مخلص بنا دیتا ہے اور معاہد بنا دیتا ہے اور میرا تجربہ ہے کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا قرآن نہیں پڑھ سکتا ذکر نہیں کر سکتا تلاوت نہیں کر سکتا اس آدمی کو الگ بیٹھ کے صورت اخلاص دس سے پندرہ دفعہ پڑھا دیں اس کے بعد آپ وہ پورا قرآن مجید پورا قرآن مجید پڑھنے کی سکت اور قوت میں آ جائے گا دوسرا پہلا ایک بتایا اذان دوسرا بتایا میں نے صورت اخلاص اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو ان کی بیمارییں نہیں جاری وہ فاتحہ تلکرسی چارے کول بغیرہ وہ تو پڑھ نہیں لیکن آیات سلام اور آیات سکینت یہ اتنی زبردست قسم کی دعائیں ہیں آیات سکینت امام ابن تیمیہ شیخ علیہ السلام ابن تیمیہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں مجھے دنیا کی وہ تمام مصیبتیں پریشانی اور کرب جو تکلیفیں اندر سے اور باہر سے توڑ دینے والی جب بھی آتی تھی میں آیات سکینت پڑھتا ہوں اور آیات سکینت آپ گوگل کریں گے لکھیں گے آیات سکینت لکھیں گے تو آپ کو چھے قسم کے آیات آپ کے سامنے آ جائیں گے اور ان آیات کے پڑھنے سے آپ کے زہری باطنی بیمارییں بھی ختم ہو جائیں گے اور سلام تو پھر سلام آیات سکینت اور آیات سکینت اور آیات سلام یہ پڑھنے سے اور یہ کتنی کتنی مرتبہ کرنا یہ تصویر نہیں ہے جس کے مطلق اللہ رسول نے عدد نہیں بتایا وقت نہیں بتایا اس کے مطلق ہم بھی عدد اور وقت نہیں بتاتے اس کو کھلا پڑھتے ہیں سات دفعہ سبو ہر نماز آیات سکینت چل رہی ہے سکرین پہ کسی نے سکرین شوٹ لینا ہے تو یہاں پہ آپ سکرین شوٹ لے سکتے ہیں آیات سکینت تو اس سے ایک کام اور کریں کہ ان کو گسل کروائیں یہ پکی بات ہے اس کا دم پڑھ کے دم کر کے پھر اس کا پالیس ہے ایک تو یہ کہ اس کا دم پڑھیں دوسرا یہ کہ یہ دم سن لیں اور تیسرا کام یہ ہے کہ اس سے گسل کریں اور چوتھا کام یہ ہے کہ اس سے وضو یا کچیدیں پینے پونے کی کر لیں اللہ کے فضل و کرم سے یہ ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گے اور تکلیفیں بھی ختم ہو جائیں گے آپ بھی کچھ کہنا چاہیں گے میں اس سوالے سے آپ صاحب میں معاشرہ بڑے پیارے انداز سے بتا دیا ہے یہ کوئی بیری کے پتے لے لیں اور پانی لے لیں تیل لے لیں اب وہاں دم کریں سات مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں سات مرتبہ صورت فاتحہ پڑھ لیں آیت الکرسی پڑھ لیں اور آخری تین کل پڑھ لیں اور اپنے پاس سامنے رکھ کے یہ دم کریں جب یہ دم ہو جائے تو پانی میں سے جس پر دم ہوا ہے کچھ پانی پی لیں بسم اللہ پڑھ کے تین سانسوں کے ساتھ اور جو پتے جن پر دم ہوا ہے ان کو کوئی پانچ سات کلو پانی لے کر اس کے اندر ڈال کے اس کو اچھی طرح اُبال لیں تاکہ پتوں کا اثر اور کلر اس کے اندر چلا جائے گا پتے نکال دیں پانی جب نارمل ہو جائے نانے کے قابل ہو جائے تو وہ پانی جو دم ہوا تھا اس کے پاس وہ اس میں ڈال دیں یہ ہفتے میں تین چار مرتبہ یہ کریں اس سے انشاءاللہ ہر طرح کی نظر بعد جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اللہ کی فضل اور یہ وہ ایتھنٹک طریقہ ہے جو سنت سے ثابت ہے اور باقی وہ طریقے جس طرح حافظ صاحب نے بیان کی کوئی بھی اگر ڈاپٹ کر لیں اور اللہ کی طرف مائل ہو جائیں اللہ کی طرف رجوع کر لیں ہر بیماری تکلیف فائضہ مرز تو فاویشوین حضرت ابراہیم فرعب آیا کہ جب مجھ پر بیماری آتی تو وہ اللہ شفاہ دیتا ہے جب اللہ شفاہ دیتا ہے تو ہم اللہ کی طرف پورے قلب کے ساتھ اللہ کے ساتھ رجوع کریں تعلق باللہ مضبوط کریں ذکر اذکار کریں حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے جو بندہ رات کو آیت القرصی پڑھ لیتا ہے ایک دفعہ تو صبح تک اللہ اس کے حفاظت کے لیے ایک فرشتہ بطور گارڈ متین کر دیتا ہے صبح پڑھ لیتا ہے تعلقل دن شام تک ایک فرشتہ بطور گارڈ متین کر دیتا ہے اب جب ہمارے فرشتے ہمارے آگے پیچھے گارڈ ہیں تو کوئی انشاءاللہ تکلیف دے ہی نہیں سکتا اس لیے یہ وہ چیزیں جن کو ہم بھول کے بیٹھے ہوئے ہیں کیا بات ہے ایک کال بھی شامل کرنا چاہیں گے کاموکی سے جمشید کی کال ہے اسلام علیکم جمشید جی بلکل ٹھیک ٹاک جمشید کیا مسئلہ ہے پوچھے کا بتائیے کا شفیق صاحب سے میرا سوال تھا یہ اللہ کے قریب کو انہوں کو مجھے بتا دیں اور اللہ کا خور بہاب انسان کو زیادہ سے زیادہ اللہ کے قریب ہونے کا وزیخ اللہ کے قریب تو سب سے زیادہ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے اللہ کے قریب ہوتا ہے اور نوافل میں بھی سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہونے کا نسکہ سیدہ ہے فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو سب سے زیادہ اللہ کے قریب بندے کو چیز کرتی ہے وہ سیدہ اور نفل ہیں اور پھر سب سے زیادہ قریب کرنے والا اللہ کا ذکر اللہ کے ذکر میں جو چیز اہم ہے وہ بڑی اہم ہے بس اوقات آپ دیکھیں فیدہ جتنے بھی لوگ وظیفے پوچھتے نا وہ اپنے غم دکھ اور تکلیفیں ختم کرنے کے وظیفے پوچھتے ہیں یہ بہت اہم ان کا سوال ہے ان کا بہت اچھا سوال ہے کہ بہت کم لوگ ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی قربت اور محبت مل جائے اور یقین کریں مجھے بہت اچھا لگا کہ جب ہم آپ کے لئے دعا گو بھی ہیں اللہ آپ کو اپنا تقرب بھی عطا فرمائے تعلق بھی عطا فرمائے اور آپ کو قربت اور معرفت بھی عطا فرمائے اور اس تقرب کی وجہ سے آپ کے جتنے مسائل ہیں وہ خود بخود ہی حال فرمائے ہم مالدالت کی پیچھے بھاگ رہے ہیں اچھے کپڑوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں ہم تو یہ چیزیں مالدے ہیں اب دیکھیں اس بچی کے مقابلے میں ان کا جو وظیفہ ہے شاہ صاحب کا جو پوچھا ہے ایک ہے کہ مجھے بندہ مل جائے اور ایک ہے کہ مجھے رب مل جائے کتنی پیاری بات ہے کہ ایک ہے بندے کے پیچھے وہ ایک ہے شیر بھی ہے رات دا جاگنا مشکل ہوندہ کچھ جاگ دے عشق دی مرد والے اور کچھ جاگ دے یار دے یار رات یعنی رات کو کچھ اللہ کی قربت کے لیے جاگتے ہیں اور کچھ لوگ یاروں کے عشق میں جاگتے ہیں یہ خطناک بات ہے ایک کال شامل کریں گے پروگرام میں جی اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم کیا پوچھنا چاہیں گے میں پوچھنا تھا یہ کہ میرا چھتا بیٹا ہے ارخام نام اوچھا کون ارخام نام اوچھا میرے بیٹے کا نام نہیں ہو جا سمجھا ہے ارخام ارخم اچھا وہ آپ سے بیمار رہتا ہے یہ بیٹا میرا کتنے سال کا ہے ہلو کیا عمر ہے بچے کی ارخام نام ارخام ہاں اس کی عمر کیا ہے اس کو بیمار رہتا ہے کتنے سال کا ہو گیا کتنے سال کا ہے عمر کیا ہے اس کی سات سال کا ہے مغیر وہ بیمار رہتا ہے ہر وقت کبھی گلے کا مسئلہ کبھی پیٹ کا مسئلہ ایسے ہی ہے جی ابھی آپ کو ہم علاج بتاتے جی جتنے بھی چھوٹے بچے ہیں چھوٹے بچوں کا مرض دراصل ماں باپ سے منتقل ہوتا ہے بس اوقات اگر تو روحانی مرض ہے مثلا ماں باپ کا جو ہمارے ہاں جو نا فیضہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ چھوٹا بچہ جب کھانے پینے اور اس کے بعد ہو جائے کابل ہو جائے چلنے پھر اس کی کیر کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں حالانکہ اس کی کیر اسی وقت شروع ہو جانے چاہیے جس وقت پرگننسی ہوتا ہے پرگننسی والے عمل میں مطلب یہ ہے کہ جہاں ماں کو اس کی مادی گدا کا خیال کرنا چاہیے وہاں ماں کو اس کی روحانی گدا کا بھی خیال کرنا چاہیے وہ جتنا پڑتی جائے گی جتنی تلاوت کرتی جائے گی جتنا ذکر کرتی جائے گی اس بچے کی روحانیت بھی اس کے اندر منتقل ہوتی جائے گی اب اس بچے کو جو یہ بیمار ہے اس کو چاہیے کہ جیسے پروفیسر صاحب نے بھی بتایا وظیفہ کہ کچھ بچے ان کے لیے کم چھوٹے وظیفے بھی بڑے وظیفے بھی صورت فاتح ایت القرصی اور چارے کول پڑھ لیں اور خصوصا ایک دعا ہے اعوذ بی کلمات اللہ حتامات اللہ تیلا یجاوید ایک لمبی دعا اعوذ بی کلمات اللہ حتامات من شریم آخرک بسم اللہ 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 یادر مآسمی شہین فیل اردی والا فیس سماوہ بسم اللہ علیہ یہ دعا صبح اثر کے بعد اور اسی طرح سونے کے وقت یہ تین تین دفعہ یا سات ست دفعہ یا یارہ دفعہ پڑھ کے فاتح ایت القرصی چارے کول عوذ بی کلمات اللہ حتامات بسم اللہ 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 حضر یہ پڑھ کے اس کو دم کر دیں سینے پہ ہاتھ رکھنا ہے اس کے بسوقات یہ ہوتا ہے دیکھیں دم کا مطریقہ بداتا ہوں چھوٹے بچے یا بڑے بچے سر میں سیدھا ہاتھ یہ رکھیں اسی طرح پیڑ میں ہاتھ رکھیں کیونکہ عام طور کے یا تو بچے کے پیڑ کا مسئلہ ہوتا ہے یا بچے کے سر کا مسئلہ ہے اگر اس سے بھی آنا ہو تو پھر ایک ہے ایک ادھر ہاتھ رکھیں اور ایک کمر میں ہاتھ رکھیں جس وقت آپ یہ دونوں ہاتھ اس طریقے سے استعمال کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے حدیث کو پر بھی عمل ہو جائے گا کہ اللہ کے رسول جہاں درد ہوتا تھا وہاں ہاتھ رکھ کے دعا کرتے اور وظیفہ پڑھتے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ یہ تین دفعہ یہ پڑھ کے سات دفعہ یہ پڑھنا ہے یہ بھی سات دفعہ پڑھنا ہے سات دفعہ پڑھنے آپ یقین کہیں پیٹ کا بھی مرض ختم ہو جائے گا اگر کمر میں بھی ہے وہ بھی مرض ختم ہو جائے گا اور یہ تو ہے بیماریوں کے لیے اور اگر بچے کی تعلیم و تربیت کا مسئلہ ہے جیسا کہ عام طور پر بچوں کے ہوتے ہیں تو پھر ایک سر پہ ہاتھ رکھنے اور ایک اس کے سینے پہ ہاتھ رکھنے سے یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کا سینہ کھول دیتا ہے سور تعالیٰ منشرا اس کے لیے پڑھ لیں اور ایک دعا اللہمہ علیمہو الکتاب اے اللہ اس کے اوپر علم بھی کھول دے اور اس کے اوپر معاشرہ بھی کھول دے دو چیزیں ہیں علم و حکمت علم و حکمت کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ اس کو پر دین بھی کھول دے تعلیم بھی کھول دے اور حکمت کا مطلب اس کو پر معاشرہ بھی کھول دے کتنا ہی وہ پیارا بچہ ہے جو سہب علم بھی ہے اور معاملہ فہم بھی ہے کیا بات ہے جی ایک بریک رہتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ جوائن کرتے ہیں نظرِ بد کے اوپر بات کر رہے ہیں کالنز بھی لیں گے پروگرام میں شامل کریں گے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہے تو آپ یہاں پہ ہمارے مہمانوں سے وزائف پوچھ سکتے ہیں ٹیک بریک نظرِ بد کے اوپر نظرِ بد سے بچنے کی یہاں پہ وزائف بھی ہم آپ کے سامنے پوچھ رہے ہیں اور آپ کال بھی ہمیں کر سکتے ہیں اگر آپ کو کیسے مسئلے ہیں تو ہم یہاں پہ آپ کو وزائف پوچھ کے بتائیں گے آپ کی رہنمائی کریں گے نظرِ بد کے اوپر بات ہو رہی تھی مجھے یہ بھی بتا دیجئے گا کہ چھوٹے چھوٹے بچے جب ہم ان کو صورتیات کرارے ہوتے ہیں اور ہم ان کو بولتے ہیں کہ عالم شریف پڑھ لو ہم یہ صور فاتح ایسنا پڑھ لو ٹیک ہے صور قوسر ایسے یاد کر لو تو کیا ہم ان کو بچپن سے ہی ایسی کوئی نظرِ بد کی صورتیں یاد کرا دیں جو چھوٹی ہو اور ان کے لیے بہتر ہو کہ وہ پڑھ بھی لیا کریں خود سے اور ان کی اپنی پریکٹس میں شامل ہو جائے ہر دعاوں میں کیونکہ مجھے یاد ہے کہ جو امی نے مجھے بچپن میں ایک صورت کا ایک پریکج یاد کروایا تھا وہ آج تک میرے ساتھ ہے وہ مجھے جوانگی میں تیز زبان میں میں بڑی اچھی تک سے پڑھ لیتی ہوں تو کیا انہی کے ساتھ ہم کوئی نظر والی بھی کوئی صورتیں بچوں کو پڑھا دیں یہ بہت اچھا ہے شیطان کے شر سے بچنے کی کوئی دعا پڑھا دیں تربیت اولاد کے لیے بہت ضروری ہے جیسے بھائی نے وقفے سے پہلے بتایا کہ ایک تو مطلب ہے کہ جب حاملہ ماں ہو تو اس پر جتنی روحانیت ہوگی آٹومیٹک اس کا بچے میں اثر جائے گا پھر جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے دیکھو نا اس کے کان میں ازان تکبیر کیوں کہی جاتی ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین کو گھٹی کیوں دیا آکے روحانیت ہے نا اس کا ایک اثر ہے پھر آپ نے ان کے نام رکھے حسن اور حسین اور دنیا میں اس سے پہلے حسن حسین کسی کا نام نہیں تھا اچھا اس کا بھی ایک اثر ہے پھر اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ بچے کو آپ اچھے الفاظ سکھائیں اس کا نام جب اچھا رکھتے ہیں تو نام کا اپنا اثر ہوتا ہے اچھا اب ہمارے ہاں پرابلم بتا کے ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ یہ کوئی ایسا نام بتائیں جو یونیک ہے دنیا میں کسی نے پہلے نہ رکھا تو پھر ابلیس رکھ لینا چاہیے نہیں انبیاء کے نام سے بڑا یونیک کس کا ہے اہلِ بیعت کے ناموں سے بڑے کس کے نام اچھے ہیں صحابہ کے ناموں سے اچھے نام کس کے ہیں صحابیات اور سیدہ فاطمہ اور ان سے کس کے اچھے نام ہیں دیکھو نا اب یونیک اگر آپ نے نام رکھ رہے ہیں تو اب ہم کیا بتائیں لوگ ہم سے پوچھتے نہیں حضرت کوئی یونیک نام بتائیں پھر یہ ہم یونیک نام کہاں سے لے کر آئیں دیکھو نا اچھا اب اگلی رہگی بات وہ بچے سات سال تک حدیث میں آتا ہے کہ جب بچہ سات سال کہت اس کو نماز کی ترغیب دیں دیکھو نا اب یہ روحانیت کی طرف اس کا پروپر عملن بچے کو لے کر جائے جا رہا ہے پہلے سات سال اس کو وہ اچھے اچھی صورتیں اچھے اچھی دعائیں اچھے اچھے ایٹیکیٹس اس کو ایتکس سکھائیں بچے کو اس کے بعد باپ اس کو مسٹر کے طرف لے کر جائے گا تو یہ بچپن میں جو بچہ مسٹر کے طرف جا رہا ہے زندگی بر اس پر یہ اثر ہوگا پھر دس سال کا ہوگا ہے تو فرمایا اس کو ذرا سختی کر کے نماز پڑھواؤ چونکہ اب اس پر نماز فرض ہوگی ہے اور پھر تیرہ سال تک حدیث میں آتا ہے بلکہ آپ تو ماہرین عمران یاد کے سوشیالوجی کے ماہرین لکھتے ہیں کہ بچے کی پروپر تربیت ہوئی تیرہ سال تک سکتی ہے اس کے بعد اس کی آداد پختہ ہو جاتی ہیں تیرہ سال تک کا جو بچپنہ ہے بچے کا اس کے اندر آپ اس کی دینی تربیت کریں اخلاقی تربیت کریں آپ اس کے بڑوں کے عداب سکھائیں چھوٹوں پر محبت اور رحم کرنا سکھائیں پیرنٹس کے عداب سکھائیں سازہ جو چیزیں سکھائیں کالز ہمائی سے شاملے کوئی دعا بھی بتا دیں خاص طور پر بہت پریشانے لوگ کالز پر ایک دعا بھی بتا دیں جو بچوں کا ہم یاد ضرور کریں دیکھیں آپ ایک تو ان کو بچوں کو جو ہے نا رب زدن علمہ سکھائیں سب سے آسان ہے اور قرآن میں سب سے زیادہ خود نبی کو کہا گیا کہ کل نبی تو فرما رب زدن علمہ میرا علم بڑھا اس طرح کی چھوٹی چھوٹی دعائیں جس میں دنیا بھی کور ہوتی آخرت بھی کور ہوتی ساکیب اسلام آباد سے اسلام علیکم کیسے ہیں اسلام علیکم فرزا بین آپ کیسے ہیں میں بھی ٹھیک ٹھیک آپ کیا پوچھنے چاہیں گے بھائی سب سے پہلے مارشنہ آپ بہت اچھا پرگرام کر رہی ہیں بہت اچھا پرگرام کر رہی ہیں اور مجھے سوال کرنا تھا شفیق علمان صاحب آپ سے بات کرتے ہیں یہ اس کے لیے ایک ہی وضیفہ ہے یہ دعا پڑھنے کے بعد نہ رشتے کی کوئی مشکل مشکل رہے گی اور نہ ہی کاروار کی کوئی مشکل مشکل رہے گی اور فضہ ایک بات ہے کہ مشکل میں صرف میمی مشکل ہے مشکل میں صرف میمی مشکل ہے میم کو اتار دے تو کوئی نہ کوئی شکل نکلی آتی ہے تو اللہم اللہ صحیح اللہ اے اللہ دنیا میں کوئی کام آسان نہیں ہے اللہ ما جالتا ہوں صحیح اللہ مگر وہ ہی آسان ہے جسے تُو آسان کر دے میرے لئے میرا رشتہ میرے لئے میرا کاروار مشکل ہوا ہوا ہے میرے لئے میرا پڑھنا مشکل ہوا ہوا ہے اے اللہ اس کو کوئی آسان بابا پیر ملنگ کوئی اس طرح کا آدمی نسان نہیں کر سکتا اور سعیح اللہ جب تُو چاہے مشکلات کو آسانیوں میں بدل سکتا ہے ایک کال کال بھی شامل کرنا چاہوں گے پروگرام میں اسلام علیکم جی خاور ہے اسلام آباد سے جی اسلام علیکم والیکم اسلام جی کیا پوچھنا چاہیں گے خاور بھائی میں میری بہین آج میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کیونکہ آپ نے خود بچی کی ناسمجھی کے اوپر بڑا اگریسف بھی آپ نے شو کیا اپنا اگریسف بھی آپ نے شو کیا اور یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا بگاڑ ہے اور میں میری ریکویسٹ سے آپ سے نہیں ویسے میں معذرت بھی چاہتی ہوں میں بہت غصے میں خاور صاحب ہو گئی تھی میں اس کے لئے معافی چاہتی ہوں مگر میں خود ایک بیٹی کی ماں ہوں مجھے اگر میں کسی ایسی بچی کو ایسے آگے اس کی اس طرح کی غلطی کو فروغ کروں گی مجھے لگے گا کہ کوئی غلط راہ پر چل رہی ہے تو مجھے لگے گا وہ ساری بچیاں میری اپنی بچیاں ہیں اور وہ میری اپنی بیٹیوں کی طرح میں نے رکھ کے اس کو ڈاٹا مگر کسی کو بھی اگر دل ازاری ہوئی ہے بچی کو بھی ہوئی تو میں معافی چاہتی ہوں نہیں نہیں بلکل آپ نے بہت اچھا کیا بہت اچھا کیا آپ نے لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میری ریکویسٹ ہے آپ سے کرد کیا جا رہا ہے اس کو ڈسکرج کرنے کے لیے آپ یہاں پہ ماننگ شو کریں لوگ بہت سارے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور یہ بہت ضروری ہے میں آپ کی بات بلکل ہمیں اگلے ہفتے اس ٹاپک کو ضرور شو کروں گی آپ کا بہت شکریہ ہوتی اگر فیضہ آپ کا بھی دیکھایا تو یہی محبت کے وظیفے کتنے لوگ پوچھ رہے ہوتے اور آپ اس کو اپریچے مثلا میاں بیوی کا کوئی محبت کا نفرت محبت کا رشتہ ہے کوئی بہن بھائی آپس میں تو ہم وہاں وظیفے بتا رہے ہوتے ہیں کہ میاں بیوی کی محبت کیسے ہو سکتی بہن بھائیوں کی محبت کیسے ہو سکتی اور پھر اصل دو چیزیں مجھے جو آپ کی اچھی وہ لگی وہ یہ کہ جو انٹر کی جو بچی ہے اس کو آپ نے اور پھر ایج کو دیکھا اور پھر اتنا لائب پروگرام میں کھل کے سوال کرنا آپ یقین کریں میں جو سمجھ رہا تھا میں دیکھ رہا تھا کہ اس بچی نے اپنی خوشی کے لیے اپنی ماں کی چیخیں نکال دی ہو گئی یعنی ان کے ماں باپ ہو سکتا ہے ہمارے پاس بھی کیس اس طرح کے آتے ہیں یقین کریں کہ ماں باپ کو رونے کے لیے جاگہ نہیں ملتی اور ماں باپ کو مو چھپانے کے لیے کوئی پڑھدہ نہیں ملتا چادر نہیں ملتی اور بچے بقیدہ کہہ رہے ہوتے ہیں ایک بچی میرے پاس آگی وہ ماں باپ لے کے وہ کہنے گے کہ آپ سب ہم بے بس ہو گئے ہیں یونیورسٹی سٹاف فکیلٹی اور اسی طرح ہمارے خاندان سب سمجھا کے تھک گئے آخری آپشن آپ کے متعلق وہ کسی نے بتایا اور یہ ہے کہ یہ کہہ رہی اگر کل یہ شادی نہ ہوئی تو میں نے خود کشی کر لینی ہے تو برک ہے ایسے لوگوں کو ایک دعا پڑھنی چاہیے اور بچوں کو سکھانی چاہیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شرک اللہ الملک اور آج کے دور میں میں کہتا ہوں کہ یہ دنیا میں کوئی ماں اور ماں نہیں ہے کوئی باپ باپ نہیں ہے جو اپنے بچوں کو گھر سے نکالتے وقت یہ دعا نہ پڑتا ہو اللہم فر زنبا و تحر قلبا و حسن فرجا اے اللہ اس بیٹے کو بیٹی کو یونیورسٹی کالج اور جوب میں بیجنے کے لیے میں تیرے سبور کرتی ہوں اللہم استعودی اللہ فی دینک و ایمانکو و خاتم امالیکم اے اللہ اس کے گناہوں کو جڑوں سے ختم کر دے اس کے دل کو گناہوں سے پاک کر دے اور اس کے کردار کو قلعہ نمہ ایسا ہی سار عطا فرما کہ دنیا میں کوئی میری آنکھ اس کو دیکھ نہ سکے بہت خوبصورت ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ہم آپ کو دوبار جوائن کرتے ہیں دیکھتے رہی ہیں مورننگ و فیزہ ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں مورننگ و فیزہ اور نظرِ بد کے اوپر ہم یہاں پر جو ہے وضائف حاصل کر رہے ہیں آپ کی کالز بھی پروگرام میں شامل کر رہے ہیں اگر آپ کو کوئی مسئلہ لگتا ہے آپ کی صحت آپ کی طبعت آپ کی مال و دولت آپ کی اولاد جو ہے فرما بردار نہیں ہے کوئی بھی ایسی چیز جس سے آپ کو لگتا ہے کہ نظرِ بد کی وجہ سے سارا کچھ مسائل آپ کے ساتھ پیدا ہو گئے تو آپ کال کر سکتے ہیں اچھا ایک جو ہے نظرِ بد کے حساب سے میں ایک سوال کرنا چاہتی تھی مگر کالز ہمارے پاس بہت ہے کیونکہ لوگ بہت پریشان ہیں تو پہلے سبا آپ سے بات کر لیتے ہیں آپ کی کال ہے اسلام علیکم سبا اسلام علیکم جی سبا بیٹا کیا پوچھنا چاہیں گی جبا مبارک اور سبا فیضا آپ نے اتنا دل خوش کر دیا کہ آپ نے نئی جنرسل کے لیے ایک لائف آپ نے ان کو پیغام دیا بہت اچھا لگا اور ہر طرح سے آسی ہونا چاہے تو ہمارا موشہ شاید سوزر جائے تینکیو کیونکہ آپ کو پتا ہے سبا میں خود ماں ہوں ایک بیٹی کی تو میں نہیں چاہتی کہ کسی کی بھی جو ماں ہے وہ دھوئے اور اس کو مو چھپانے کی کوئی جگہ نہ ملے ہم کتنی محنت کرتے ہیں پالتے پوستے ہیں آپ کی ڈانٹ سے ہمیں بہت اچھا طبت ملا دیکھو نا سبا جان لگا داتے ہیں اپنی اولاد کو پالنے کے لیے اور اینڈ آف ڈا ڈے اگر اولاد ہم سے چھپکے اس طرح کے لوگوں سے وضائف جی جی والدیاں تو زندہ مر جاتے ہیں یہ سی لیے میں سمجھایا ہے باقی اللہ بہتر جانتا ہے اللہ اس کی رہنمائی کرے شاید اللہ تعالیٰ انہیں رہنمائی کرے آپ اپنا مسئلہ بتائیے کا سبا کیا ہے مجھے یہ کہنا تھا کہ جیسے ایک بیماری سے رکھی جاتی ہے کافی علاج کر لیں لیکن اس کے باوجود کوئی رسپونس نہیں ملتا اور دوسرا یہ کہ ہر کام میں رکاوٹ کوئی نہ کوئی چیز خراب ہو جانا ہر ایک ہفتے میں ساری انرڈی خراب ہو جاتے ہیں اور کوئی میں مطلب ہر کام میں رکاوٹ ہے حالانکہ میں خود سے میں اپنی اصلاح نہیں کر رہی میں کہا کہ بہت اچھی ہوں ایسا نہیں لیکن ہاں کوئی پرش کرتی ہوں نماز پرانت پر پڑھتی ہوں بردو میں رہتی ہوں تو پھر آیا اتنی مسائل کیوں ہیں اور نظر ابت ہے تو اس کا کیا توڑ ہوگا اور دوسرا یہ کہ اگر گھر کی دیواروں پر لگی رہی ہو مختلف قسم کے آیات جیسے لوہ قرآنی یاسن شریف صورت رحمان کیا یہ سب چیزیں ایک ٹائم میں ہم لگانا ہمارے لئے اچھا ہے کیونکہ میں تو یہی سمجھتوں کہ قرآن پاک کی آیات ہیں یہ سوال آپ کا بڑا اچھا ہے کیونکہ میرے خود گھر میں غلاف کعبہ لوہ قرآنی اس طرح کی چیزیں لگی ہیں تو بلکہ پوچھ لیتے ہیں جی جواب بتائی گا دیکھیں لوہ قرآنی لگانا یا آیات کا لگانا بلکل کوئی عرج کی بات نہیں ہے مگر وہاں مقابلے میں تصاویر نہ لگائی جائیں جہاں پر قرآنی آیات لگی ہوئی ہوں ان کے ساتھ کوئی اور ایسے انسانی تصویریں اپنی تصویریں کسی اور چیز کی تصویریں نہ لگائیں چونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مدینہ مربرا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ واقعہ آیا کہ جبرائیل آئے اور وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے باہر ہی کھڑے ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ظاہر ہے وہی کا ایک تعلق تھا اور جبرائیل بار بار ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کے گھر میں ایک چادر پردہ ہے جس پر تصویریں ہیں اور کتے کا چھوٹا سا بچہ اندر چار پائی کے نیچے ہے تو جہاں پر تصویر ہو یا کتہ کا بچہ ہو تو وہاں پر فرش درحمت کے نہیں آتے ہمارے ہاں پرابلم یہی ہے کہ ہم نیکی بھی کرنا چاہتے ہیں اور بھرپور طریقے سے بدی میں بھی ہم سرگرم ہوتے ہیں لہٰذا اب اس گھر میں جہاں پر آپ قرآنی آیات لگا رہے ہیں الحمدللہ بڑی نعمت کی بات ہے قرآن پورا کمپلیٹ بھی پڑا ہوا ہے آپ کوئی صورت خوبصورت کسی پارچا جات میں لکھا ہوا حصہ ہے کوئی صورت ہے کوئی آیات ہے اب تو ٹی وی کے اوپر لگا دینا ڈرامے بھی چل رہے ہیں ڈیک کے اوپر لگا دینا گانوں کے آواز بھی آ رہی ہے تو اوپر سوٹے بھی لگی ہیں لوہے قرآنی بھی لگی ہیں یہ ٹھیک ہے نا بلکہ جس گھر میں اکسرت کے ساتھ موسیقی چلتی ہو گانے چلتے ہو جس گھر کے اندر اسی طرح کے ڈرامے اور فلمیں زیادہ چلتی ہو یقیناً یہ جادو نظرِ باد وہاں زیادہ صرف کرتے ہیں آج آج وہ بھی بتا دیجئے کہ پیٹ جو ہو رہی ہوتی ہے کیا اس ہائٹ پر لگایا جا سکتا ہے کہ جو اگر پیٹ ہو رہی ہو کسی چیز کی کوئی صورت ہے کوئی آیات ہے اور وہ بالکل اس لیول پر لگی ہے کہ ہماری پیٹ ہو رہی ہے کیا اس کو اونچا کر کے لگانا ضروری ہے کیا اہترام ہے اونچا لگانا بہتر اس لیے ہے کہ بچوں کا ہاتھ نہ پہنچے یہ مسئلہ بھی ساتھ حال ہو جائے گا یا کسی کی پیٹ اگر ہو رہی ہو کسی صورت سے میں ارز کرتا ہوں آپ کی نیت نہیں ہے دیکھیں آپ کی نیت نہیں ہے کہ میں اس کو پیٹ کر رہا ہوں آپ نے روٹین کے اپنے معاملات کام کرنے آپ نے عدب و احترام سے اس کو لگایا ہوئے ٹھیک ہے آپ کو دیکھتے ہیں سکون جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے باقی اگر آپ کا اس طرح پیٹ ہو جاتی تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے اچھا کیونکہ آپ کی نیت ہے اسی نہیں ایک اور سوال ساتھی ایڈ کر دوں گی ایک بات جو نہ وہ تھوڑی سمیہ کرنا چاہوں گا تھوڑا سا یہ ہے کہ قرآن جی کی آیات آپ لگائیں اللہ نور السماوات واللہ یہ سامنے لگی ہو کلوہ واللہ لگی ہو لوہ قرآنی اس طرح جو ترتیب بنا کے لگائی گئی یہ لوہ قرآنی کی ترتیب دروست نہیں ہے سیدھی بات ہے اچھا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تو ابھی ریسنٹلی گھر میں لگائی ہے دو دن بھی نہیں بتائیں پھر لوہ قرآنی کو عرب لوگوں نے تو بقیدہ جادو کے ایک شکل اس کو کہا ہے اچھا اچھا یعنی جادو کی ایک شکل مطلب کیا ہے کہ لوہ قرآنی میں ایک جگہ آپ علی فلامی پکڑتے ہیں ترتیب اور آپ فیدہ لے کر رہے ہیں اصل چیز یہ ہے اب یہی ترتیب مثلا ایک جگہ ویلن پکڑ لیں یہ بھی قرآن کا لفظ ہے دوسری جگہ انہ تینہ لفظ پکڑ لیں یہ بھی قرآن کا لفظ ہے اور چوتھی جگہ حاکم پکڑ لیں یہ بھی قرآن کا لفظ ہے آپ اس سے کوئی معنویت نہیں نکل رہی اس سے کوئی کوئی جملہ نہیں بن رہا پورا آپ لیکھیں علی فلامی دالی کل کتاب بلاری بافی کوئی حرج نہیں ہے آپ پڑے نون وال کالا می ومای اس ترون کوئی حرج نہیں ہے آپ پڑے یاسین وال قرآن الحکیم کوئی حرج نہیں ہے لیکن ایک طرف سے خالی یاسین پکڑنا دوسری طرف سے نون پکڑنا یہ ایک ایسی ترتیب بن جاتی ہے جو ترتیب اب عرب لوگوں کے ہاں یہ جادو کی لہذا یہ لوہ قرآنی والی ترتیب نہیں لگانی چاہیے ٹھیک ہے اور پھر رہا مسئلہ قرآن جی کی جو آیات بھی ہیں اس میں بھی آپ چاہے جو مردی لگا دے اس کے ساتھ یہ بھی آیٹ کر دیں سپوز آپ نے بتایا میری رہنمائی کی آپ نہیں کیونکہ میں دو دن پہلے لگایا مجھے آپ کی ذریعہ بات کر کے یہاں پر پتا چلے تو اب جب میں نے اس کو ہٹانا ہے تو اس کو پھر کس طریقے سے میں کہاں رکھوں کس طرح سے کیا دوں کیونکہ تو چیز بھی صحیح نے مساجد میں بھی نہیں دے اس میں مقدس کاغذات ہیں مقدس کاغذات کے جو پوائنٹ بنے ہوئے ہیں وہاں آپ رکھوا دیں اور ویسے بات سمجھے بھی آتی ہے کہ واقعتاً ایک وہ جملہ جس کا کوئی معنی واضح نہیں ہے معنی اللہ ہی جانتا ہے تو ہم اس سے کیسے تصیل لے سکیں آخری گھر پر لگانے کی سب سے خوبصورت کوئی صورت جو فریم کر کے لگائے ہم وہ کون سی ہونی چاہیے دیکھیں اس میں تین ہی صورتیں ہیں صورت اخلاص آپ کے اندر اخلاص پیدا کر دیں میں لکھ لیتا ہوں صورت اخلاص تائم کی بھی ہمیں جلدی بتا دیجئے گا دوسرے نمبر پر ایت القرصی ایت القرصی تو پورے قرآن کا مقدر اور پورے قرآن کی روح ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی بارہ چودہ صورتیں صفات ہیں ٹھیک ہے اور تیسری تیسرے نمبر پر اگر لگانا ہے تو میرا پیارا سونا رب ساتو اسمانوں اور زمینوں کا نور ہے صورت فاتحہ لکھ لیں بڑا ساللہ لکھا ہو کتنا مدہ آتا ہے جس وقت آپ کی نظر اٹھتے ہی اپنے پیارے سونے مہبوب بہت شکریہ آپ دونوں کی تشریف آوری کا بہت اچھی رہنمائی کیا جا آپ نے ہمارے پروگرام میں اور آئی ہوب ہمارے پروگرام سب کو بہت سبق ملا ہوگا کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور کافی لوگوں کی جو ہے پریشانیاں جو ہیں وہ سوال ہو جائیں گی تو ریسائٹ کیجئے یہ درود یہ صورتیں جس طرح سے بتائے گئے وظائف آپ سے منجے کو ملاقات ہوگی پلیز اپنا خیال رکھئے گا اور یہ جتنے عالم جو ہے نا آپ نے پڑھنی ہے نفل توبہ کی اور یہ نیت کر کے اگر ہم اللہ سے توبہ کر کے اس کے بعد اپنی دوبارہ سے نئے دن کا آغاز کریں نئی زندگی کا آغاز کریں جو غلطیاں کتائیں اس کی معافیاں مانگ کے تو اللہ تعالیٰ بہت محسی لے کرائے گا بہت شکریہ خدافز